افواج پاکستان کے سولویں سپاہ سالار جنرل کمر جوید باجوا کا چھ سالہ دور اختتام پذیر ہو چکا انہوں نے انتیس نومبر دوہزار سولہ سے انتیس نومبر دوہزار بائیس تک پانچ وزارعظم کے ساتھ کام کیا میاں نواز شریف نے انہیں تینات کیا پانا مالکس کے بعد انہیں گھر بھیج دیا گیا تو شاہد خاکان عباسی نے وزارت عظمہ کا منصب سبھا لیا عام انتخابات سے قبل جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک نگران وزیراعظم بنے پچیس جولائی دوزار اٹھارہ کو نیا پاکستان وجود میں آیا تو جناب عمران خان کو وزارت عظمہ کے سنگھاسن پر بٹھایا گیا تجربہ ناکام ہونے کے بائیس نو اور ڈس اپریل دوزار بائیس کی درمیانی رات انہیں عدم اطماعات کی قرارداد منظور ہونے پر گھر بھیج دیا گیا اور پرانے پاکستان میں واپسی ہوئی تو میاں شہباز شریف وزیراعظم منتخب ہو گئے ان چھ سال کے دوران سیاست میں فوج کی مداخلت نکتہ عروش تک ملچ اور پھر پسپائی اختیار کرتے ہوئے گاڑی کو نیوٹرل گیر میں ڈال دیا گیا اس دوران کرپشن کے الزامات لگے حبل وطنی کے سرٹیپیٹ مانٹنے والوں کو غداری سے لنک کیا گیا میر جعفر اور میر قاسم قرار دیا گیا جانور کی پھپتی کسی گئے میدان سیاست میں چڑھائی، اترائی، رسوائی اور جگہ سائی کا یہ سفر کیسے تیع ہوا جنرل کمر جوید باجوا نے یکے بعد دیگرے سو جوتے اور سو پیاز کھانے کا فیصلہ کیوں کیا اگر تاریخ کے ترازو میں تولہ جائے تو ان کا شمار کس قسم کے سپہ سالاروں میں ہوگا سپہ سالار سیریز میں ہم ان تمام سوالات کے جواب دھونے اور حقیقت کا خوج لگانے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے آج پہلے پروگرام میں ہم یہ گتھی سلجانے کی کوشش کریں گے کہ بطور آرمی چیف ان کا انتخاب کس طرح ہوا میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں رازو بل اموم یہ کہا جاتا ہے کہ جب جنرل راہیل شریف کی ریٹائرمنٹ پر جنرل کمر جوید باجوا کو آرمی چیف تینات کیا گیا تو وہ سنیارٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پر تھے مگر حقیقت یہ ہے کہ جنرل کمر جوید باجوا سینئر موس جنرلوں کی صف میں ساتھویں نمبر پر تھے سنیارٹی کے اعتبار سے پہلے نمبر پر موجود لیفٹین جنرل مقصود احمد جو اقوام تہدہ آمن مشرم میں بطور ملٹی ایڈوائزر کام کر رہے تھے کیونکہ وہ پہلے ہی ایکسٹینشن پر تھے اس لیے آرمی چیف بننے کی دور میں شامل نہ تھے دوسرے نمبر پر لیفٹین جنرل زبیر محمود حیات تھے جو اس وقت بطور سی جیس یعنی چیف آف جنرل سٹاف کام کر رہے تھے انہیں جائنٹ سٹاف کمیٹی کا چیئرمن تینار کر دیا جا تیسرے اور چوتھے نمبر پر بلترتیب ہیوی انڈرسٹریز ٹیکسلا کے چیئرمن لیفٹین جنرل سید واجد حسین اور جی ایچ کیو میں ڈائریکٹر جنرل جائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹر کے طور پر کام کر رہے لیفٹین جنرل نجیب اللہ خاند ہے چونکہ ان دونوں نے کور کمانڈ نہیں کی تھی اس لیے ان کے نام زیرے ہور نہیں لائے گا پانچوے نمبر پر کور کمانڈر ملتان لیفٹین جنرل اشفاق ندیم اور چھٹے نمبر پر کور کمانڈر بہاولپور لیفٹین جنرل جاوید اقبال رمدے تھے ساتوے نمبر پر آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویویشن لیفٹین جنرل کمر جاوید باجوا تھے جنہیں سپا سالار کے طور پر چن لیا گیا سپرسیڈ ہونے والے چار جنرلوں لیفٹین جنرل سید واجد حسین لیفٹین جنرل نجیب اللہ خان لیفٹین جنرل اشفاق ندیم اور لیفٹین جنرل جاوید اقبال رمدے نے فوج سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی جنرل راہیل شریف کے جانشین کے طور پر جو نام زیرے بحث تھے ان میں لیفٹین جنرل کمر جاوید باجوا کا نام قطن شامل نہیں تھا سبق دوش ہو رہے سپا سالار جنرل راہیل شریف سی جی ایس لیفٹین جنرل زبیر محمود حیات کو آرمی چیف کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے کورکمانڈر ملتان لیفٹین جنرل اشفاق ندیم موسٹ فیورٹ تھے تو کورکمانڈر بہاولپل لیفٹین جنرل جاوید اقبال رمدے کی تیناتی کے امکانات بھی کافی زیادہ تھے آخری دنوں میں جب تیناتی کے لیے مشاورت کا سلسلہ عروج پر تھا تو جنرل کمر جوید باجوا کے مسلک کے حوالے سے سوالات اٹھا دیئے جمعیت اہل حدیث کے سربراہ سینیٹر ساجد میب نے اس پراپیگنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے بیان جاری کر دیا تو یہ معاملہ مزید گھمبیر ہو گیا جو نام اس وقت آرمی شیف کے لیے زیر غور ہیں اطلاعات کے مطابق ان میں سے ایک کے خاندان کا تعلق ایسے لوگوں سے ہے جن کا ختم نبوت کے بارے میں عقیدہ غیر اسلامی ہے افواج پاکستان میں احمدی یا قادیانی افسر خدمات سر انجام دیتے رہے انسال کے طور پر میجر جنرل اختر حسین ملک جو بعد ازان لیفٹین جنرل بنے انہیں انیس سو پینسٹ کی جنگ کا ہیرو سمجھا جاتا ہے اپلیشن گرینڈ شلام کے دوران انہوں نے اکنور کے محاذ پر بارویں انفینٹی ڈوین کی قیادت کرتے ہوئے بے مثال کامیابی حاصل کی قدرت اللہ شہاب کے مطابق جب وہ اکنور کو فتح کرنے کے قریب تھے تو افواج پاکستان کے کمانڈر انچیف جنرل موسیٰ خان سمیت کئی جنرل تشویش میں مطلع ہو گئے کہ اگر جنرل اختر حسین ملک کی یہ مہم کامیاب ہو گئی تو وہ ہیرو کے طور پر اُبھریں گے صدر ایوب خان سمیت صاحبان اقتدار نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس جنگ کے ہیرو کے طور پر اُبھریں اور فوج کے اگلے کمانڈر انچیف کے اہدے کے حق دار بن سکے چنانچہ میدان جنگ میں گھوڑا تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور بارویں انفینٹی ڈوین کی کمانڈ ان سے واپس لے کر میجر جنرل یہیہ خان کو سونپ دی گئی ان کے بھائی لیفٹین جنرل عبدالعالی ملک نے بھی افواج پاکستان میں خدمات سر انجام دی جنرل کمر جوید باجوا ان کی شادی ریٹائیڈ میجر جنرل ایجاز امجد کی بیٹی آئیشہ امجد سے ہوئی ہے میجر جنرل ایجاز امجد کے بھائی میجر جنرل افتخار جنجوہ نے انیس سو اکتر کی جنگ میں تئیسویں انفینٹی ڈوین کو کمانڈ کیا انہیں چھم جوڑی سیکٹر کے مارکے کا ہیرو سمجھا جاتا ہے میجر جنرل افتخار جنجوہ بھی قادیانی تھی اور اسی محاذ پر نو دسمبر انیس سو اکتر کو انہوں نے جان کا نظرانہ پیش گئے جنرل کمر جوید باجوا کے سوسر میجر جنرل ایجاز امجد کی میجر جنرل سے لیفٹین جنرل کے رینک میں پرموشن اس لیے نہیں ہو سکی تھی کہ ان کے اقائد سے متعلق بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا میجر جنرل ایجاز امجد کے بھائی اور ان کی اہلیہ قادیانی تھے لیکن ان کا اسرار ہے کہ وہ قادیانی نہیں ہیں بین ازیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں جب جنرل عبدالوحی طاکڑ آرمی چیف تھے تو انیس سو پچانوے میں میجر جنرل زہیر الاسلام عباسی اور برگیڈیر مستنصر بلہ نے دیگر فوجی افسروں سے مل کر حکومت کا تختہ الٹنے اور اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو مفتی سعید بھی اس ناکام فوجی بغاوت میں ان کے ساتھ تھے یہ وہی مفتی سعید ہیں جو پی ٹی آئی کے رہنمہ اور عمران خان کے نکاح خان یہ بعد میں وعدہ معاف گواہ بن گئے برگیڈیر مستنصر بلہ نے اپنی کتاب آپریشن خلافت میں مفتی سعید کا بیان نکل کیا ہے مفتی سعید کہتے ہیں میجر جنرل اجاز امجد لیفٹین جنرل غلام ملک کے حوالہ سے میرے پاس آئے تھے میجر جنرل اجاز امجد کا کیس پرموشن کے لیے پیش ہونے والا تھا میجر جنرل اجاز امجد کے کادیانی ہونے کی وجہ سے ان کی شخصیت کے بارے میں شبہات پائی جاتے تھے میجر جنرل اجاز امجد کا اصرار تھا کہ ان کی اہلیہ کادیانی ہے جبکہ وہ خود مسلمان ہے چند ملاقاتوں کے بعد میں نے ان کو مشترہ دیا کہ ان کی بیوی کو مسلمان ہونا چاہیے یہ تیہ پایا کہ ان کا نکاح دوبارہ پڑھا دیا جائے لیفٹین جنرل غلام محمد ملک میجر جنرل ترمزی کرنل امجد اس کے گواہ تھے سب کچھ ہونے کے بعد بھی میجر جنرل اجاز امجد لیفٹین جنرل کے عودے پر ترقی نہ پاس گئے اسی پس منظر کے باعث جنرل کمر جوید باجوا کے خلاف بھی باقاعدہ مہم چلائی گئے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جاتا رہا کہ ان کے والد کرنل اقبال باجوا روہ چناب نگر کے قبرستان میں دفن ہے حالانکہ جنرل کمر جوید باجوا کے والد کرنل اقبال باجوا اور دادا انعیت اللہ باجوا دونوں کی قبریں گکھر منڈی کے چیمیا والا قبرستان میں موجود ہیں اور آرمی چیف بننے کے بعد جنرل کمر جوید باجوا وہاں فاتحہ پڑھنے بھی گئے بہرحال بعد ازا پروفیسر ساجد میر نے اپنا یہ بیان حپس لے لیا لیکن اس مہم کی وجہ سے وہ پہلے ہی دباؤ میں آ چکے تھے چنانچہ آرمی چیف بننے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر میں محفلے میلار منعقد کر کے اس پرپیگنڈے کا توڑ کرنے کی کوشش کی معلوم ہوا اس غلیظ اور گھٹیا مہم میں مبینہ طور پر گھر کے بھیدی ملوث ہے جنرل کمر جوید باجوا نے آبی چیف بننے کے بعد ڈی جی آئی سائی جنرل رزوان اختر سے ملاقات کی اور گیارہ دسمبر دوہزار سولہ کو انہیں انڈی یو کا پریزیڈٹ تینات کر کے کھڑے لائن لگا دیا ڈی جی آئی اسپی آر لفٹین جنرل آسم سلیم باجوا بھی اس پرپیگنڈے میں ملوث پائے گئے لہٰذا انہیں بھی ہٹا کر جی ایچ کیو میں آئی جی آمز تینات کر دیا گیا جنرل کمر جوید باجوا آرمی چیف تینات ہوئے تو اسکری بینڈ کی دھن پر داد کے ڈونگرے برسانے والوں نے ان کے محاصن بیان کرنے میں زمین آسمان کے کلابیں ملا دی انگریزی اخبار ڈان میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے ذریعے معلوم ہوا کہ جنرل کمر باجوا نہایت پروفیشنل افسر ہے جنہوں نے ان کے متحد کام کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ جنرل باجوا پروٹوکول کے قائل نہیں اور کسی قسم کا تعصب نہ رکھنے والے غیر سیاسی جنرل ہیں سوال تو یہ بھی ہے کہ آخر گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والے جہاں دیدہ وزیراعظم میاں نواز شریف نے کیا سوچ کر جنرل کمر جوید باجوا کو آرمی چیف لگایا میاں نواز شریف کو بتایا گیا کہ جب دوہزار چودہ میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے اسلام آباد میں دھرنا دے رکھا تھا اور آئیسائی کے سربراہ لیفٹین جنرل ظہیر الاسلام اس ساجش کی سرپرستی کر رہے تھے تو کورکمنڈر آول پینڈی لیفٹین جنرل کمر جوید باجوا غیر جانبدار اور غیر سیاسی رہے اور اپنا وزن حکومت کا تختہ الٹانے والوں کے پلڑے میں نہیں ڈالا مگر یہ اکلوتی وجہ نہیں تھی جس طرح جنرل زیاو الحق بطور کورکمنڈر ملتان بہت عرصہ لابنگ کرتے رہے اور وزیراعظم ذلفقارلی بھٹو کی گھڑ بکس میں آنے کی کوشش کی اسی طرح جنرل کمر جوید باجوا بھی کئی برس سے خود کو جمہوریت پسند جرنیل کے روپ میں پیش کر کے سپہ سالار بننے کی تگو دو کر رہے تھے سینیٹر عرفان صدیقی جنہیں جنوری دوہزار سولہ میں وزیراعظم کا مشیر مقرر کیا گیا یہ بطور معلم فیڈرل گورنمنٹ سرسید کالج راول پنڈی میں پڑھاتے رہے ہیں ان کے ایک شاگر فواد حسن فواد وزیراعظم کے پرنسپل سیکٹری تھے جب جنرل کمر جوید باجوا کمانڈر ٹین کو اٹھے تو ائرپورٹ پر ان کی عرفان صدیقی صاحب سے ملاقات ہو گئے لیپٹن جنرل کمر جوید باجوا نہائیت عدب سے جھک کر ملے اور یاد دلایا کہ میں ایف جی سرسید کالج میں آپ کا شاگر تھا جنرل کمر جوید باجوا نے ایسی ہی ایک ملاقات فواد حسن فواد سے بھی کی اور انہیں یاد دلایا کہ میں تو ایف جی سرسید کالج میں آپ کے ساتھ نہ صرف پڑھتا رہا ہوں بلکہ آپ کے بڑے بھائی کی کہ کی ٹیم میں بھی کھیلتا رہا ہوں جنرل کمر جوید باجوا نے آنے والے دنوں میں یہ میل جول مزید بڑھا ہے بالخصوص وہ عرفان صدیقی صاحب کی خدمت میں باقیدگی سے حاضر ہوتے جب موریت پسندانہ سوچ کا اظہار کرتے ہیں کوچ کی عمومی انڈین سینٹرک سوچ کے برعکس بھارت سے تعلقات بہتر کرنے کی بات کیا کرتے ہیں جب نئے سپہ سالار کی تائناتی کا وقت قریب آیا تو لیفٹین جنرل کمر جوید باجوا نے ایک معدب شاگرد کی طرح دست بستہ گزارش کی کہ اگر انہیں آرمی چیف لگا دیا جائے تو وہ ہرگز مایوس نہیں کریں گے عرفان صدیقی صاحب نے جنرل کمر جوید باجوا کا مقدمہ بہترین انداز میں وزیراعظم نواز شریف کے سامنے پیش کی پریسپل سیکٹری فواد حسن فواد نے بھی یہی رائے دی کہ جنرل کمر جوید باجوا نئے سپاہ سالار کے طور پر بہترین انتخاب ہوں گے جنرل کمر جوید باجوا کے سوسر ریٹائر بیجر جنرل اجازم کے وزیراعظم نواز شریف اور ان کے والد میاں شریف کے ساتھ دیرینہ تعلقات انہوں نے بھی اچھے کول و فیل کی یقین دھیانی کروائی وزیراعظم نواز شریف سب کے مشورے اور تجاویز سنتے رہے مگر آخری وقت تک تجسس کی فضاء برقرار رہے کسی کو بینک نہ پڑ سکی کہ کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے چھبیس نومبر دوہزار سولہ کو وزیراعظم ترکمانستان سے واپس لوٹے تو پرائیم منسٹر آفس میں وزارت دفاع کے توسط سے جی ایچ کیو سے محصول ہونے والی سمری ان کی منتظر تھی وعدل سن فواد کو کہا گیا کہ نوٹفکیشن تیار کریں مگر نام کی جگہ خالی چھوڑ رہا ہے وزیراعظم کے مشیر عرفان صدیقی کو پیغام ملا کہ پرائیم منسٹر صاحب فوری طور پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں عرفان صدیقی آئے تو فواد حسن فواد نے ان کا استقبال کیا آرمی چیف کی تیناتی سے متعلق سوال ہوا تو فواد حسن فواد نے بتایا سر کچھ نہیں کہا جا سکتا شاید کور کمانڈر بہاولپور جاوید اقبال رمدے کا نام فائنل ہو جب وزیراعظم یا نواشر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا عرفان صدیقی صاحب آپ کے مشورے پر میں نے جنرل کمر جوید باجوا کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کیا آپ خود انہیں ٹیلی فون کر کے یہ خوشخبری سنائیں عرفان صدیقی صاحب نے ٹیلی فون تو نہ کیا مگر جنرل کمر جوید باجوا کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی کہ ان کی تیناتی میں عرفان صدیقی صاحب نے بہت قلیدی کردار ادا کیا ہے عرفان صدیقی صاحب دیکھتے ہی دیکھتے ملک کی طاقتورترین شخصیت بن گئے وہ وزیراعظم کے مشیر تھے ان کے ایک شاگید وزیراعظم کے پرنسپل سیکٹری تھے تو دوسرے شاگید اساکر پاکستان کے سپاہ سالات اسے فل کے کجر افطار کی غلط بخشی کہیں یا حالات کی ستم ذریفی کہ جنرل کمر جوید باجوا کو جن دو شخصیات نے آرمی چیف بنوایا ان دونوں کو بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑے جنرل کمر جوید باجوا کے استاد عرفان صدیقی کو قرائداری کے ایک بوگس مقدمہ میں گرفتار کر کے سنگین جرائم میں ملوث قیدیوں کے ساتھ قصوری چکی میں بند کر دیا گیا تو ان کے کلاس فیلو خواد حسن خواد کو بے بنیاد مقدمات کے تحت انیس ماہ تک قید کاٹنا پڑے باد ازام یانواز شریف نے عرفان صدیقی صاحب کو گلا کیا اور یہ کہتے رہے کہ دیکھیں آپ کے شاگرد نے کیا کیا یانواز شریف نے کئی بار یہ بات کہی کہ اگر عرفان صدیقی نہ کہتے تو وہ کبھی بھی جنرل کمر جوید باجوا کو آرمی چیف نہ بنا دے افواج پاکستان کے سولویں سپہ سالہ جنرل کمر جوید باجوا کے چھ سالہ دور کا احاطہ کرنے کے لیے شروع کیا گیا یہ سلسلہ جاری ہے جمہوریت پسند جنرل سمجھے جانے والے جنرل کمر جوید باجوا بادشاہ گرد کیسے بن یہ معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں اب تک کے لیے اتنا ہی اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا ویڈسک نمبر 03328410537 دستیاب ہے نہ فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیلے کریں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل تراز جنرل کمر جوید باجوا کو دو تنازعات سابق آرمی چیف سے ورثے میں ملے مگر انہوں نے اس میراز سے لا تعلقی کا اظہار کرنے کے بجائے اسے سینے سے لگانے اور مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا فیصلہ گیا کیا ایک جمہوریت پسند اور غیر سیاسی جنرل چیف بن جانے کے بعد ادارہ جاتی پالیسیوں کے بہاؤ میں بہتا چلا گیا یا پھر پہلے سے ہی ان کے دماغ میں بادشاہ گر بننے کا خناس موجود تھا ڈان لیکس پر ریجیکٹڈ والی ٹویٹ کیسے واپس ہو یہ مہم جوئی ناکام ہو جانے کے بعد پاناما لیکس کے ذریعے حدف کو کامیابی سے نشانہ کیسے بنایا جنرل کمر جوید باجوہ کی اس ٹیم میں کون کون سے جرنیل شامل تھے جنہوں نے آپریشن پروجیکٹ عبران پر عمل درامت کو یقینی بنایا نواز شریف کو ناہل قرار دلوانے کے بعد وزیراعظم شاہد خاکان آباسی کی حکومت کا گہراؤ کیسے کیا گیا پاکستان کے سلوے سپا سالار جنرل کمر جوید باجوہ سے متعلق سپا سالار سیریز کے اس خصوصی سلسلے میں آج ہم انہی نکات پر بات کریں گے میں ہوں بلال ہووری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترال جنرل کمر جوید باجوہ کو دو سیاسی بکھیڑے گوشتہ آرمی چیف سے ورسے میں ملے ڈان لیکس اور پاناما لیکس ڈی جی آئی ایس پی آر لفٹین جنرل آسم سلیم باجوہ کی بھرپور کوششوں کے نتیجے میں پورے ملک میں شکریہ راہیل شریف کی صدائیں گوج رہی تھی راہیل شریف کے نام پر مسجد بنا دی گئی جگہ جگہ ہولڈنگز اور بینس پر راہیل شریف کی تصویریں دکھائی دینے لگی اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے راہیل شریف پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سپا سالار ہے اس دوران راگ دربادی کے دھن پر ابھی نہ جاؤ کا گیت گائے جانے لگا اور محبے وطن پاکستانیوں کی جانب سے یہ مطالبہ زور پکڑنے لگا کہ جانے کی باتیں جانے دو جنرل راہیل شریف ریٹائرمنٹ سے کئی ماہ پہلے ہی واضح طور پر کہہ چکے تھے کہ وہ ایکسٹینشن پر یقین نہیں رکھتے اور مدت ملازمت ختم ہو جانے پر گھر چلے جائے اگر محبے وطن حلقوں کی طرف سے اسرار بڑھتا چلا گیا اور وہ باتیں جو جانے کی باتیں جانے دو سے شروع ہوئی تھی یہاں تک آ گئی کہ خدا کے لیے اب آ جاؤ بعد میں یہ قیقت سامنے آئی کہ سپاہ سالار جنرل راہیل شریف نے نہ صرف مدت ملازمت میں تو اسی کی خواہش ظاہر لی بلکہ حکومت کی طرف سے یہ بیان جاری کرنے کے فرمائش بھی کی کہ آرمی چیف تو ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے مگر ملکی مفاد کے پیش نظر ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس عہدے پر کام کرتے رہے آن برپا کر دیا گیا 6 اکتوبر 2016 کو انگریزی خبار ڈان میں شائع ہونے والی ایک خبر سے قومی سلامتی خطرے میں پڑ گئے سیرل ال میڈا نے اپنی سٹوری میں دعویٰ کیا کہ سوین حکام کی جانب سے فوجی قیادت کو دوٹوک انداز میں بتا دیا گیا کہ دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کرو یا پھر عالمی تنہائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اس خبر میں دعویٰ کیا گیا کہ ایوان وزیراعظم میں ہو رہے ایک اہم ترین نجلاس میں سیکٹی خارجہ عزا چودری نے بریفنگ دیتے ہوئے صفاتی سطح پر تنہائی کے خطشات کا اظہار کیا تو ڈی جی آئی حسائی لیفٹی جنرل رزوان اختر نے پوچھا صفاتی سطح پر تنہائی سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے سیکٹی خارجہ نے کہا عالمی سطح پر بڑا مطالبہ یہی ہے کہ مسعود عزر جیش محمد حافظ سعید لشکر طیبہ اور حکانی گروہ کے خلاف کاروائی کی جائے ڈی جی آئی حسائی نے کہا حکومت ضروری سمجھے تو جسے چاہے گرفتار کرے اس موقع پر شہباز شریف نے غصے سے کہا جب سیول حکام ان گروہ کے خلاف کوئی کاروائی کرنے لگتے ہیں تو سکیوٹی اسٹیبلشمنٹ انہیں چھڑا لیتی ہے اس موقع پر نواز شریف نے مداخل کرتے ہوئے کہا کہ وہ ماضی کی ریاستی پالیشیاں تھے اور ان پر موجودہ ڈی جی آئی حسائی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا جاسکا فوج اور حکومت دونوں نے اس خبر کو بے بنیاد کیاس آرائی قرار دیتے ہیں مگر بات یہاں قتم نہ ہوئی اور فوج کی طرف سے ڈان لیس کو قومی سلامتی کا ایشو قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ خبر لیگ کرنے والوں کو پیش کیا جائے خبر لیگ کرنے والے کا سراغ تو نہ لگائے جاسکا البتہ 29 اکتوبر 2016 کو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سنیٹر پرویز رشید کی بھینٹ دے دی گئی اور بتایا گیا کہ خبر رکوانے میں ناکامی پر ان سے استیفہ لے لیا گیا پرائم منسٹر آفیس نے ڈان لیس کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی اس دوران جنرل راہی شریف کمانٹ کی چھڑی جنرل کمرجوید باجہ کے حوالے کر کے رخصت ہوئی تو سب کا یہی خیال تھا کہ اب یہ معاملہ ٹھپ ہو گیا 29 اپریل 2017 کو پرائم منسٹر آفیس سے ایک نوٹفکیشن جاری ہوا جس میں ڈان لیس انکوئری کمیٹی کی اس فارشات کے مطابق ایڈیٹر زفر عباس اور رپورٹر سریل الیڈا کا معاملہ ایپین ایس کو بھیجنے پی آئی او رائے تحسین علی کے خلاف محکمانہ کاروائی کرنے جبکہ وزیراعظم کے امور خارجوں سے متعلق معاون خصوصی تارک پاتمی سے اہدہ واپس لینے کی منظوری تھی گیا افاج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجے جنرل آصف غفور نے ٹویٹ کر کے اس نوٹفکیشن کو مسترد کر دیا تو سیول میلٹی تعلقات پھر سے کشیدہ ہو گئے اس دوران فواقی وزیر خزانہ اس حاق دار متحرک ہوئے اور انہوں نے جنرل کمری وید باجوا کو یہ ٹویٹ واپس لینے پر قائل گیا دس مئی دوزار سترہ کو آئیس پی آر کے طرف سے ایک پریس ریلیس کے ذریعے ریجیکٹڈ والی ٹویٹ واپس لے لی گیا اور واضح کیا گیا کہ اب چونکہ وزیراعظم کی منظوری کے بعد انکوائری کمیٹی کی سفارشات پر عمل درامت ہو گیا تو ڈان لیسٹ کا معاملہ تیپ آ گیا اور وہ ٹویٹ غیر مؤثر ہو گئی اسی روز پرائم ایسٹ آفیس سے جاری ہونے والے ایک نوٹفکیشن کے ذریعے وزیراعظم کے معاملے خصوصی تاریخ فاطمی اور وزارت اطلاعات کے پرنسپل انفارمیشن آفیسر راو تحسین علی کو فارق کر دیا گیا بعد ذہاں جنرل کمر جوید باجوا نے ایک تقریب کے دوران بتایا کہ ان کے بیٹے نے بھی ریجیکٹڈ والی ٹویٹ پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا بظاہر تو یہ معاملہ سلج گیا مگر نواز شریف کو ہٹانے اور ہائیبریڈ ریجیم لانے کے لیے پروجیکٹ عمران نامی جو آپریشن لانچ کیا گیا تھا وہ نہیں رکا اب ساری توجہ پاناما لیس کی طرف مرکوس ہو گئی پاناما لک کا معاملہ بھی جنرل کمر جوید باجوا کے آنے سے پہلے ہی سپریم کورٹ اہن چکا تھا لگر چیف جسٹس انور صحیح جمالی کی ریٹائرمنٹ قریب آگئی تو وہ اس کام کو ادورہ چھوڑ کر گھر چلے گئے اب اس منصوبے کو کامیابی سے آگے بڑھانے کی ذمہ داری آگے چیف جنرل کمر جوید باجوا اور چیف جسٹس میاں ساکب نصار کے گندھوں پر تھے نکتاثر یہ ہے کہ جنرل کمر جوید باجوا بزاتے خود جارہانہ مزاج کے حامل نہیں تھے لیکن وہ ادارہ جاتی سوچ کی آگے نہیں ٹھہر سکتے بالخصوص جب انہوں نے ریجیکٹڈ والی ٹویٹ واپس کروائی تو انہیں فوج کے اندر سے شدید مضاحمت اور رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ایک اہم اور باثر شخصیت جنہوں نے جنرل کمر جوید باجوا کی تیناتی میں قلیدی کردار ادا کیا ان کے مطابق جنرل کمر جوید باجوا کمسور آدمی تھے ادارے کے دباؤ کا سامنا نہیں کر سکے جنرل کمر جوید باجوا اپنے بے تکلف دوستوں سے کی گئی جو فوج کے دوران بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ادارے کی سوچ کی آگے بند ماندنا بہت دشوار ہوتا ہے بگر میری رائے میں یہ تاثر درست نہیں جنرل کمر جوید باجوا آرمی چیف بنے تو لیفٹی جنرل آسم سلیم باجوا ڈی جی آئی اس پی آر تھے انہوں نے محکمہ تعلقات آمہ کو جس سے نحج پر پہنچا دیا تھا سب کا خیال تھا کہ اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا بگر نئے سپاہ سالار کو تلبیس اطلاعات کی جنگ لڑنے کے لیے نیا اور تازہ دم جرنیل درکار تھا اس لیے انہوں نے سوات میں ایک ڈوین کی قیادت کر رہے میجر جنرل آسم محفور کو اٹھا کر ڈی جی آئی اس پی آر تینات کر دیا لیفٹی جنرل رزوان اختر کو ہٹا کر گور کمانڈر کراچی لیفٹی جنرل نوید مختار کو ڈی جی آئی اس آئی بنا دیا گیا صرف یہی نہیں بلکہ پونو آقل میں ایک ڈوین کے جی آئی سی میجر جنرل فیض حمید کو اسلامباد لا کر آئی اس آئی کے انٹرنل ونگ میں بطور ڈی جی سی تینات کر دیا گیا یہی وہ ٹیم تھی جس کے ذریعے آپریشن پریجکٹ امران پر عمل درامت یقینی بنا جانا تھا اگر جنرل کمر جوید باجوا ادارہ جاتی سوچ کو آگے نہ بڑھانا چاہتے تو جارہانہ آزائم رکھنے والی اس ٹیم کو میدان میں نہ اتار دیا سپریم کورٹ نے پانا مالکس کی تحقیقات کے لیے ہیرے چنکر جے آئی ٹی بنائی ایف آئی اے سے واجد دیا سٹیٹ بینک سے ریٹائر برگیڈر عبدالعزیز کے صاحبزاد عامر عزیز سیکیورٹی ایکسینج کمیشن آف فاکستان سے بلال رسول قومی اتصاب بیورو سے عرفان نہیں مانگی آئی اس آئی سے برگیڈر محمد نومان سے جبکہ ملٹی انٹیلیجنس سے برگیڈر کامران خرشید کو جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ بنایا گیا برگیڈر نومان سعید اور برگیڈر کامران خرشید ڈان لیکس انکوئری کمیٹی میں بھی شامل تھے اس آپریشن میں حدف حاصل نہ کیا جا سکا تو اب انہیں ایک نئی مہم کے ذریعے ٹارگٹ تک پہنچنے کے ذمہ داری سوپ دیکھ بعد ازاں وزیراعظم کے وکیل نے انکشاف کیا کہ برگیڈر نومان سعید تو فوج سے ریٹائٹ ہو سکے ہیں اور بالخصوص اس مشن کے لیے ان کے خدمات کنٹریکٹ پر حاصل کی گئی بہرحال وزیراعظم کو اس جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا پڑا کرپشن کے ثبوت تو نہ مل سکے البتہ وزیراعظم میاں نواز شریف کا کامہ ڈھون لیا گیا اور سپرین کورٹ نے 28 چولائی 2017 کو بیٹے سے وصول ناکی کی تنخواہ کو قابل وصول اساسہ کرا دیتے ہوئے وزیراعظم کو آئین کے آرٹیکل باسک ون ایف کے تحت اس لیے ناہل کرا دے دیا کہ انہوں نے اس مبینہ تنخواہ کو اپنے اساساجات میں ظاہر نہیں کیا نواز شریف کی رخصدی کے بعد جنرل کمر جوید باجوا کی مصروفیات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا وہ صبح لائن اف کنٹرول کا دورہ کرتے دوپہر کو کسی نئے ڈی ایچے کا فیتہ کٹ شام کو تاجروں اور سرمایہ کاروں سے مل کر ان کے تحفظات دور کرتے تو رات گئے صحافیوں سے ملاقات کر کے سیاسی قیادت کی کرپشن کے ثبوت فراہم کرتے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے گیارہ اکتوبر 2017 کو کراچی میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے نہ صرف معیشت بلکہ بڑھتے ہوئے کرزوں پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ سیکیورٹی اور اکانومی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی میں نواز شریف ایوان وزیراعظم سے نکالے جانے کے بعد ڈی ٹی روڈ کے ذریعے لاہور آئے تو انہوں نے مختلف مقامات پر مجھے کیوں نکالا کی صدا بلد کی اور خلائی مخلوق جیسے استعارے بھی استعمال کیے مگر انہوں نے کھل کر کسی کا نام نہیں لیا شاید خکان عباسی وزیراعظم بلدے نیب نے نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف اعتصاب عدالتوں میں تین ریفرنس دائر کر دی جسٹس اجازو لیسن کو نگران جیج مقرر کر دیا گیا تاکہ کوئی قصر باقی نہ رہے پاجوائی اینڈ کمپنی نے ہاتھوڑے سے مخالفین کا سر کچل ڈالا غداری کے کارٹوس سے سب کو گھائل کر دیا لیکن اس تمام تربندوبست کے باوجود ایک اور محلق ترین ہتھیار استعمال کر کے کاری ضرب لگانے کا فیصلہ کیا گیا نواز شریف کی رخصتی کے بعد شاید خاکان عباسی کے قومت نے انتخابی اصلاحات بلپیش کیا تو اس میں امیدواروں کے لیے ختم نبوت کے حلف نامے کے الفاظ میں معمولی شرد و بدل ہو گیا جس کی تصحیح کر لے گئی مگر مذہبی جماعتوں بالخصوص تحریک لبیک کے سربراہ خادم رزوی کے ذریعے اس معاملے کو مذہب کارٹ کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا خادم رزوی اینڈ کمپنی نے نومبر دوزار سترہ میں راولپنڈی اور اسلامباد کو ملانے والے فیضاباد پل پر حکومت خلاف دھرنا دے دی حکومت نے اس دھرنے کے شرکہ کو منتشر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ایک موقع پر اسلامباد پولس اپریشن کر کے ان مظاہرین کو پسپا کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی مگر پھر انہیں راولپنڈی سے غیبی امداد آ گئی اور ان کے قدم دوبارہ سے جم گئے آخرکار حکومت نے آئیس آئی کے ڈی جی سی میجر جنرل فیض حمید سے فیض پانے کا فیصلہ کی آئیس آئی کی وساطت سے معاہدہ تیپ آ جانے کے بعد حقی وزیر قانون زہد حمد کی قربانی دے دی گئے یوں اپنے ہینڈلر سے گرین سگنل مل جانے کے بعد نہ صرف مظاہرین نے منتشر ہونے کا فیصلہ کر لیا بلکہ پنجاب کے ڈی جی رینجز میجر جنرل ازر نوید حیات نے شرکہ میں نقدی پر مشتمل لفاف تقسیم کی اور یہ یقین بھی دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں اعلی عدلیہ کے دو جج سہبان نے فیض آباد دھرنے کے پسے پردہ مہرکات سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی سینئر جج جسٹس شوکت عزی صدیقی کے عدالت میں فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت ہو رہے 27 نومبر 2017 کو آئیس آئی کی وساطت سے معاہدہ تیہ ہونے کے بعد دھرنا ختم ہوا تو جسٹس شوکت عزی صدیقی نے فوج کے کردار پر شدید برہمی کا اظہار کیا جسٹس شوکت عزی صدیقی نے سوال اٹھایا کہ فوجی کیسے سالس بن گیا جسٹس شوکت عزی صدیقی نے کہا کہ فوجیوں نے سیاست کرنی ہے تو نوکریاں چھوڑ دیں اس بندے کا کورڈ مارشل ہونا چاہیے تھا اسے سالس بنا دیا گیا جسٹس شوکت عزی صدیقی نے یہ بھی کہا کہ دھرنے کے پیچھے فوج کا آتا ہے اگر جی ایچ کیو کے باہر دھرنا ہوتا تو کیا دینے دیا جاتا ہے ساتھ ہی انہوں نے اس خطشے کا اظہار بھی کیا کہ ممکن ہے ان ریمارکس کے بعد میں لا پتہ ہو جاؤں یا مارا جاؤں جسٹس شوکت عزی صدیقی کے ان ریمارکس پر سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے مسکنڈکٹ کا نوٹس دے دیا گیا جسٹس شوکت عزی صدیقی نے کہا کہ میرے خلاف درخواست دینے والے جمچے دستی اور کلسوم خالق محض پراکسی ہیں جبکہ درخواست کسی اور کے کہنے پر دی گئی ہے انہوں نے اپنے تحریری جواب میں اس موقف کا عیدہ کیا کہ فیضاباد معایدہ غیر آئینی دستاویز ہے خوجی افسر کی طرف سے دھرنے کے شرکہ میں رکوم کی تقسیم کو آئینی ذمہ داری قرار نہیں دیا جاسکا اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسی نے بھی فیضاباد دھرنہ کیس میں تاریخی فیصلہ دیا ان دونوں جیسے عبان کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو برطرف کر دیا گیا جسٹس قاضی فائز عیسی کے خلاف ریفرنس دائر کر کے انہیں سپریم کورٹ سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی گئی چینل کمر جوید باجوا کے چھ سالہ دور کا جازہ لینے کے لیے شروع کیا گیا یہ سلسلہ جاری ہے نیا پاکستان کس طرح بنا باجوا ڈاکٹرین اور فیفت جنریشن وار کیا ہے جسے معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ اب تک کیلئے اتنا ہی اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا ورسپ نمبر 0332 8410 537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بلے کریں یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل تراز جب میاں نواز شریف لندن سے لاہور آ رہے تھے تو ان کا استقبال کرنے کے لیے میاں شہباز شریف کی قیادت میں نکلنے والا کافلہ ائرپورٹ نہ پہنچ سکا کیونکہ شہباز شریف کو دھمکی دی گئی تھی کہ ایسی صورت میں فوج گولی چلانے سے گریز نہیں کرے گی یہ دھمکی کس نے دی جنرل کمر جوید باجوا کے دور میں پچیس جولائی دوزار اٹھارہ کو ہونے والے انتخابات چرانے کے لیے الیکشن کمیشن کے ریزلٹس ٹرانسمیشن سسٹم کو غیر فعال کر کے کس طرح پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کامیاب کروایا گیا بلاہر تو عمران خان وزیراعظم تھے مگر نیا پاکستان بن جانے کے بعد ہائیبریڈ ریجیم چلانے کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین جنرل فیض حمید کی سربراہی میں جو ٹیم تشکیل دی گئی اس میں کون کون سے فوجی افصل شامل تھے چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف اگست دوزار انیس میں ادم اعتماد کی تحریک کیسے ناکام ہو بولانا فضل اور امان کے آزادی مارچ سے پہلے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے ان سے ملاقات کر کے کیا کہا آزادی مارچ اچانک ختم کرنے کا اعلان کیوں کر دیا گیا شپہ سالار سیریز کی تازہ ترین قسط میں آج ہم انہی سوالات کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو ایک طرف عدالتوں کے ذریعے میاں نواز شریف کو مات دینے کی کوشش کی جا رہی تھی دوسری طرف میڈیا ٹرائل ہو رہا تھا تو تیسری جہت پر مذہب کارڈ کا تیر بہادف نسخہ نہائیت کامیابی سے بروے کار لائے جا رہا تھا باجوہ انڈ کمپنی نے ختم نبوت کی آر میں مذہبی اناثر کو حکومت خلاف کھڑا کر دیا سرگودہ سے تعلق رکھنے والے روحانی پیشوا پیر حمید الدین شیالوی نے مطالبہ کر دیا کہ پنجاب کے وزیر داخلہ رانہ سناولہ نہ صرف مصطفیوں ٹی وی پر آ کر وضاحت کریں کہ وہ احمدیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے بلکہ ان کے پاس حاضر ہو کر اپنے ایمان کی تجدید بھی کریں پیر شیالوی نے دعویٰ کیا کہ مسلم لگ نون کے چودہ ارکان پارلیمنٹ نے انہیں استیفے جمع کروا دیا پیر آف گولڑا شریف نے پیر حمید الدین شیالوی کی حمایت کا اعلان کر دیا اور کہا کہ کوئی سنی مسلم لگ نون کو ووٹ نہ دے تحریک لبیک کے سربراہ مولانا خادم رزوی اپنے عقیدت مندوں کو مسلسل حکومت کے خلاف بھڑکا رہے تھے بقاعدہ فتوے آنے لگے کہ مسلم لگ نون کو ووٹ دینا حرام ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو آئندہ الیکشن میں ووٹ دینا حرام اور نجائز اور گناہ ہے نا اہل حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی نا اہلی کے اس دبے کو دھونا ہے تو وہ اس رانہ سنا کو فوراں برطرف کریں کسی صورت بھی ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کہ رانہ سنا اللہ اپنی سیٹ پر برقرار لے جنرل کامر جوید باجوا اور جنرل فیض حمید نے سیاسی مفادات کے پیش نظر نفرتوں کے جو بیج بوئے تھے وہ اب خاردار جھاڑیوں کی شکل میں برگو بار لا رہے تھے دس مارچ دوزار اٹھارہ کو وزیر دفاع خاجہ آصف سیال کورٹ میں ورکرز کرونشن سے خطاب کر رہے تھے تو ان کے چہرے پر سیاہی پھینٹے گئے گیارہ مارچ دوزار اٹھارہ کو سابق وزیراعظم میاں نواز شریف ایک تقریب سے خطاب کرنے کے لیے لاہور میں جامعہ نعیمیاں پہنچے تو جذبہ ایمانی سے سرشار کسی نوجوان نے ان کو جوتا دے مارا چھ مئی دوزار اٹھارہ کو وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کو نارو وال میں ایک تقریب کے دوران گولی مار دی گئے ایک طرف مخالف سیاسی جماعتوں کو دیوار سے لگا کر تحریک انصاف کی کامیابی کی راہ ہموار کی جاری ہے تو دوسری طرف آئی ایس آئی کے انٹرنل ونگ کے سربراہ میجر جنرل فیض حمید سیاسی بندوبست اور پلیٹیکل انجنرنگ کا مورچہ سنبھالے ہوئے تھے چیف جسٹس ساکب نصار سے مل کر پہلے مارچ دوزار اٹھارہ میں ہونے والے سینٹ الیکشن میں دھانلی کی گئی اور پھر صادق سنجرانی کو چیئرمن سینٹ منتخب کروایا گیا بلوچستان میں مسلمی لنون کی حکومت گرا کر پہلے ہی عبدالقدوس بزنجو کو وزیراعلا بنوائے جا چکا تھا اب بلوچستان اماوی پارٹی کی تشکیل کے ذریعے کٹ پتلیوں کو باقاعدہ پلیٹ فارم مہیا کر دیا گیا ارکان پارلیمنٹ کو دھرا کر دھمکا کر سمجھا کر اور تغیبات کے ذریعے پروجیکٹ عمران کا حصہ بننے پر مجبور کیا جا رہا تھا صبح جنوبی پنجاب محاذ بنا کر بیسیوں ارکان پارلیمنٹ تحریک انصاف کی جھولی میں ڈال دی گئی کئی امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جواں ہونے کے بعد مسلمی قنون کا ٹکٹ واپس کر کے جیپ یا گھڑے کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اس حکمت عملی کا مقصد یہ تھا کہ مسلمی قنون ان حلقوں سے اپنا امیدوار کھڑا نہ کر سکے میاں نواز شریف نے گیارہ جولائی دوہزار اٹھارہ کو لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پہلی بار میجر جنرل فیض حمید کا نام لے یہ نوبت نہ آتی کہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے فوجی امور کی بجائے سیاسی امور پہ آج سفائیہ پیش کی جاتی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے وہ پوری طرح سے ملوث ہے جو ہمارے لوگ توڑے گئے ہمارے جو کیلیڈیٹس ہیں ان سے نشان شیر کے نشان چھڑوانے کے لیے ان کا کردار ہے اور ان کو جیپ کا نشان دلوانے کے لیے ان کا کردار ہے باجوائر انڈ کمپنی کا حدف یہ تھا کہ عام انتخابات سے پہلے نواز شریف کو سزا دلوا کر جیل میں ڈال دیا جائے چھے جولائی دوزر اٹھارہ کو احساب عدالت کے جج محمد بشید نے ایون فیلڈ ڈیفنس میں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو دس ساتھ ان کی بیٹی مریم نواز شریف کو ساتھ ساتھ جبکہ داماد کیپٹن سفدر کو ایک سال قید کی سزا سرا دی جب یہ فیصلہ آیا تو میاں نواز شریف اپنی اہلیہ کلسوم نواز کا لندن میں علاج کروا رہے تھے وہ تیرہ جولائی دوزر اٹھارہ کو مریم نواز کے ساتھ لاہور ائرپورٹ اترے اور وہیں سے انہیں گرفتار کر کے اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا اس موقع پر نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے جو کارکن لاہور میں جمع ہوئے وہ ائرپورٹ نہ پہن سکتے اور میاں شہباز شریف اس جلوس کو گول گول گھوماتے رہے کیونکہ اس وقت کورکمانڈر لاہور لیفٹین جنرل عامر ریاض کی طرف سے انہیں دھمکی دی گئی تھی کہ جلوس ائرپورٹ جانے کے لیے کنٹ میں داخل ہوا تو فوج کی طرف سے سیدھی گولیاں چلائی جائیں میجر جنرل فیض حمید کا اگلا ٹاسک یہ تھا کہ انتخابات سے پہلے میاں نواز شریف یا مریم نواز کی زمانت نہ ہو سکے اسلامباد ہائی کورٹ کے سینئر موججج جس نے شوکت عزیز صدیقی نے 21 جولائی 2018 کو راولپنڈی بار میں تقریر کرتے ہوئے اس سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا تو اسٹیبلشمنٹ کے ایوانوں میں بہنچال آ گیا میں آپ کو گواہ کر کے اپنی بار اپنی ماں کو گواہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں آج کے اس دور میں آئی ایس آئی پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیوپلیٹ کرنے میں انوالو ہے آئی ایس آئی کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے میں اپنی ہائی کوڈ کی بات کرتا ہوں آئی ایس آئی والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز ریپ اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا شوکت عزیز صدیقی کو بینچ میں مت فارق کر دیں اور طرفہ تماشا تو یہ ہوا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو فارق کیے جانے کے اگلے ہی روز اسلامباد ہائی کوڈ کے چیف جسٹس انور کاسی کو کلین چٹ دے دی گئی حالانکہ ان کے خلاف غیر قانونی تقرریوں پر سپریم کورٹ کا بینچ فیصلہ دے چکا تھا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو فارق نہ کیا جاتا تو چند ماہ بعد اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن جاتا جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی مگر یہ اپیل ابھی تک زیر التوا ہے بہرحال ان سب ہتھ کندوں کے باوجود جب مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہوئے تو پچیس جولائی دوزر اٹھارہ کو پولنگ مکمل ہونے کے بعد ریزلٹ مرتب کرنے کے لیے خصوصی سوفیر ریزلٹ سسٹم ڈاؤن کر دیا گیا رات بھر ارکریزی کے بعد جب نیا پاکستان بن گیا تو صبح ہوتے ہی آرٹی ایس کو بحال کر دیا گا خاجہ آصف جیسے جہاندیدہ سیاستدان جنہیں معلوم تھا کہ یہ کس کا فیض ہے اور طاقت کا سرچشمہ کہاں ہے انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر جسٹس ریٹائر سردار محمد رضا کو شکایت کرنے کے بجائے براہ راست آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے رابطہ کر کے اپنی نشیست بچا لیں آہ تین بجے کے قریب یا ڈھائی بجے کے قریب آہ آفٹر میڈ نائٹ یا ڈھائی یا تین بجے قریب میرا خیال ہے وہ میرے فون کے اندر جو ہے وہ میں نے چالیس پینتیس چالیس جو ہے فارم فورٹی فائی بجوائے تھے جو پلین پیپر جو پریس کرائی فارم اس کے اوپر نہیں تھے اور میں ساتھ یہ عبارت بھی کہ یہ ہو رہا ہے یہاں پہ ہمیں جو پریس کرائی فارم کے اوپر ریزرٹ نہیں دیے جا رہے ہمارے پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال دیا بیسی جلی دس وز ایجنٹ وہ کوئی فارنی دیڈ نوٹ ٹیک ویری لان ان کا میسیج آیا کال کوئی نہیں تھی میں نے یہ فارم بجوائے ایکو پینتیس چالیس مختلف پولنگ سٹیشن کے ان کا بھی میسیج آیا کہ یہ ان کا آگے سے میرے میسیج یوں نیا پاکستان مرض وجود میں آگیا اور جناب عمران خان وزیر اعظم بن گئے اب جنرل کمر جوید باجوہ کی ذمہ داریاں مزید بڑھ گئیں انہیں سیاست صحافت سفارت کے ساتھ ساتھ معیشت کے میدان میں بھی بہت متحرک و فوال کردار ادا کرنا پڑا کبھی وہ چین جاتے کبھی سعودی حکمرانوں سے امداد کی درخواست کرتے کبھی امیر قطر سے مل کر ملک کے لیے مالی امداد کا تقاضہ کرتے تو کبھی متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں سے مل کر سرمایہ کاری کی درخواست کرتے ایک معایدے پر تو ان کی موجودگی میں دستخط ہوئے یو اے ای کے صدر شیخ خلیفہ زید بن نہیان نے دو سو ملین ڈالر کے امدادی پیکج کی منظوری دی تو آرمی چیف چنرل کبر جوید باجوا کی موجودگی میں مہجر جنرل انوار الحق چودری نے معایدے پر دستخط کی چنرل کمر جوید باجوا نے تئیس نومبر دوزر بائیس کو اپنی آخری تقریر میں دعویٰ کیا کہ ریکوڈک اور کارکے جیسے معاملات انہوں نے حل کروا ریکوڈک کا معاملہ ہو یا کارکے کا جرمانہ فاتف کے نقصان ہو یا ملک کو وائٹ لس سے ملانا یا فاتف کے انظمام کرنا بارڈر پر بار لگانا قطر سے سستی گیس مہیا پارلیمنٹ صدو کو گلے لگا کر اس انیشیٹیو کا بھی کریٹ لیا ترکش کمپنی کارکے نے رینٹل پاور پلانٹ سے متعلق معاہدے کی خلاف ورزی پر دوزر تیرہ میں عالمی ادارے سے رجوع کیا تو حکومت پاکستان پر سات سو ساٹھ ملین ڈالر جربانہ آیت کر دیا گیا چودہ آگست دوزر بیس کو صدر مملکت عارف علوی نے آئیسائی کے تین افسروں کو اس لیے ستارہ امتیاز دیا کہ انہوں نے یہ معاملہ حل کروانے میں کردار دا گیا سیول ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں برگیڑے عرفان شکیل رامے لیفٹن کرنل فاروق شہباز اور احمد عرفان اسلم شامل تھے اسی موقع پر آئیسائی ملتان کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد نوید صادق کو سب سے بڑے سیول عزاز تمغہ سجاد سے نواز آگیا یہ سب لوگ لیفٹن جنرل فیض حمید کی ٹیم کا حصہ تھے اور ہائیبریڈ ریجیم کو چلانے زمانداری ان کے کندھوں پر تھی آئیسائی اسلامباد کے سٹیشن کمانڈر برگیڈ شاہد پروی جنہیں بعد ازہاں ترقی دے کر میجر جنرل بنا دیا گیا انہوں نے بہت متحرک اور فوال کردار ادا کیا پارلیمنٹ کو آئیسائی کے ایک اور افسر کرنر لیاقت نے سبحال رکھا اسلامباد آئی یہ جو دوزار سترہ اور اٹھارہ میں جب یہ میجر جنرل فیض عمید صاحب ڈی جی سی تھے اور اس وقت تو جو ڈی جی آئی تھے وہ لیفٹینن جنرل نوید مختار صاحب تھے لیکن نوید مختار صاحب کا تو کبھی کسی جگہ کوئی تذکرہ کوئی حوالہ یا کسی جگہ کیپچر کیا ہوا تھا اپنے کنٹرول میں لیا ہوا تھا کیونکہ ظاہر ہے وہ اس وقت براہ راست چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجہ صاحب کی ادائیات یا مشاورت کے ساتھ چل رہے تھے اور انہوں نے اپنے کئی لوگوں کو جو ہے آگے اپنا جن کو میں نے بچونگڑے کا نام دیا یا کرندے آپ کہہ سکتے ہیں وہ رکھے ہوئے تھے اس میں ریٹائر لوگ بھی تھے حاضر سرویس لوگ بھی تھے لیکن چار افراد جو بہرحال بڑے اس سوالے سے سامنے تھے ان میں سے اس وقت سیکٹر کمانڈر تھے برگیڈیر عرفان رامے پھر ایک کرنل لیاقت صاحب تھے کرنل شفیق صاحب تھے اور ایک کرنل عامر شواق صاحب تھے اور عامر شواق صاحب وہ ہیں جن کو جج بشیر صاحب کی کوٹ سے نکلتا ہوا دکھایا گیا ایک ویڈیو بنی جس میں وہ ڈائری سے اپنا مو بھی چھپا رہے ہیں اور ظاہر آسف بشیر چودری صاحب ان کو بڑے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا تو اس طرح یہ ایک پورا ایک ٹیم تھی جس نے اس وقت سارے معاملات سیاست کے عدالت کے میڈیا کے اور باقی انتظامی طور پر بھی مداخلت کرتے تھے اور یہ ایک بڑا سیاد اور تھا پاکستان کی تاریخ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح پی ٹی آئی کی اس حکومت کو گود لے رکھا اس کا اطراف وزیرا پنجاب چودری پرویز الہی نے بزات خود ایک انٹریو میں کیا اور بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ڈائپر بدلتی رہی اصل میں ان کو سیکھنے اور نات جنرل کامت جوید باجوا کی سرپرستی میں مسلط ہائبرٹ رجیم نے سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگانے کی ہر ممکن کوشش کی یکم جولائی 2019 کو رانہ سناولہ کے خلاف انٹی نارکٹیکس فورس نے ہیروین کا جیلی مقدمہ بنا کر انہیں گرفتار کر لے 18 جولائی 2019 کو سابق وزیراعظم شاہد خاکان آباسی کو ایلین جی سکینڈل میں نیب نے تحویل میں لے لیا خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق قید رہے احسن اقبال کو گرفتار کیا گیا حمزہ شہباز اور مریم نواز نے طویل عرصہ قیدو بند کی سعوبتیں برداشت کی فضل الرحمان کے رانما مفتی قفایت اللہ کئی بہا عصیر رکن قومی اسمبلی علی وزیر تو پرجیکٹ عمران لپیٹ دیے جانے ہائیبریڈ حکومت ختم ہونے اور جنرل کمر جوید باجوا کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ابھی تک جیل میں اپوزیشن جماعتوں نے جبر کے اس ماحول میں خوف کی زنجیریں توڑنے کی پہلی کوشش تب کی جب ستمبر دوزار انیس میں چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی گئے وزیراسی عمران خان کا خیال تھا کہ اگر اپوزیشن چیئرمن سینٹ کو ہٹانے میں کامیاب رہی تو یہ دراصل ان پر ادم میں تھی حکومت کے پاس صرف چھتیس جبکہ اپوزیشن کے پاس سٹھ سٹھ ووٹ مسلمی نون کے ایک سینٹر چودی تنویر باوجہ علالت نہ آسکے جمع اسلامی کے دو سینٹرز نے ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا جب اپوزیشن لیڈر راجہ زفر الحق نے سیکریٹ بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ ہوئی تو بازی پلٹ گئی ادم اطمات کی قراردات کے حق میں پچاس ووٹ پڑے پانچ ووٹ مسترد ہوئے جبکہ پنتالیس ارکان نے صادق سنجرانی پر اطمات کا اظہار کیا یوں چھتیس ارکان والی ہائیبریڈ حکومت جیت گئی اور سڑسٹ ارکان والی اپوزیشن ہار گئی میر حاصل بزنجو مرہوم جنہیں اپوزیشن کے طرف سے چیئرمن سینٹ کا امیدوار نامزد کیا گیا تھا جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے بندے کدھر گئے تو انہوں نے لگے لپٹی رکھے بغیر کہہ دیا کہ یہ فیض کے لوگ تھے چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے دوران اپوزیشن کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کے بعد دیگر اپوزیشن جماعتیں تو مایوس ہو کر بیٹھ گئی مگر جی یو آئی فضل الرحمان کے سربرا مولانا فضل الرحمان نے حکومت گرانے کے لیے آزادی مارچ کا اعلان کر دیا اس مارچ کا اعلان ہونے کے بعد آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی مگر مولانا نہ مانے مولانا نے مائنس عمران کی بات کی جنرل کمر جوید باجوا نے ان کا مطالبہ تسلیم 31 مارچ 2019 کو اسلام باد پہنچ گیا اس مارچ کے شرکہ کی تعداد بہت زیادہ تھی کہا گیا تھا کہ جب تک وزیراعظم عمران خان مصطفی نہیں ہو جاتے نئے انتخابات کا اعلان نہیں کر دیا جاتا آزادی مارچ کے شرکہ گھروں کو نہیں جائیں خفیہ رابطوں اور بات چیت کا سلسلہ بھی جاری تھا 13 نومبر 2019 کی شام اعلان کیا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کچھ دیر بعد اپنے کنٹینر سے ایک اہم اعلان کریں گے سب کا خیال تھا کہ مولانا اس آزادی مارچ کو پشاور مور سے اسلام باد کے ریڈ زون منتقل کرنے کا اعلان کریں گے مگر انہوں نے غیر متوقع طور پر اس مارچ کے اختتام کا اعلان کر دیا مولانا فضل الرحمان نے یوں اچانک اس آزادی مارچ کو ختم کرنے کا اعلان کیوں کیا کہ کہانی بہت دلچسپ اور سبق آموز ہے جب مولانا فضل الرحمان نے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی جس میں ان کے علاوہ جیو آئی کے سینیٹر طلح محمود مسلم لی کاف کے رہنمہ چودی شجاعت اور چودی پرویز اللہی اور ڈی جی آئی عیسائی لیفٹین جنرل فیض حمید شریک تھے جنرل فیض حمید نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ دھرنا ختم کر دیں تو ہم مئی دوہزار بیس میں عمران خان اور ان کی حکومت کو رخصت کر دیں مولانا فضل الرحمان بزد تھے کہ اس معاملے کو مارچ دوہزار بیس سے آگے نہیں لے جائے جس کا آخر کار تیپ آیا کہ جیو آئی کے سینیٹر طلح محمود اور مسلمی کاف کے رہنمہ چودی پرویز اللہی الگ کمرے بیٹھ کر اس معاملے کو تیکل ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ نہ مئی اور نہ مارچ اپریل دوہزار بیس کو اس حکومت کو ختم کرنے کے وعدے پر آزادی مارچ کے شرکہ گھروں کو چلے جائے اتفاق کے رائے ہونے کے بعد سب نے مل کر دعا خیر کے لیے ہاتھ سالہ جنرل کمر جوید باجوا کے چھے سالہ دور کا حیاتہ کرنے کے لیے شروع کیا گیا یہ سلسلہ جاری ہے حکومت اور فوج جس سیم پیج پر تھے وہ صفحہ کب اور کیسے پلٹ گیا اور پرجیکٹ عمران کی بسات لپیٹ دینے گا فیصلہ کیوں کیا گیا یہ معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ اب تک کے لئے اتنا ہی اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ویٹسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بلک یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل تراز سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی وہ تقریر جس میں انہوں نے جنرل کمر جوید باجوا اور جنرل فیض حمید کو للکارا یہ تقریر فیصلہ کن ثابت ہوئی اور فوج نے سیاست سے دوری اختیار کرنے کا فیصلہ کر لے مگر اس فیصلے کے پسپردہ محرکات اور اسباب کیا تھے جنرل کمر جوید باجوا نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ اگلے آمی چیف پر کیوں نہ چھوڑ دیا اور ایک طرف سے بدترین تنقید کا سامنا کرنے کے بعد دوسری طرف سے گالیاں کھانے کا ارادہ کیوں کر لے سوال تو یہ بھی ہے کہ اگر واقعی فوج نیوٹرل ہو چکی تھی جو مارچ دوزار ایکیس میں یوسف ازا گلانی چیئرمن سینٹ کا الیکشن کیسے آگئے کھانے جوید باجوا غیر سیاسی تھے تو انہوں نے چودی پرویز الہی کو پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کے لیے کیوں کہا کیا فوج کے سربراہ ڈبل گیم کرتے ہوئے وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے سپاہ سالہ سریز میں آج ہم ان تمام موضوعات کا احاطہ کریں گے میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو پروجیکٹ عمران کی منصوبہ بندی دو ہزار اٹھائیس تک کی تھی لہذا وزیعظم عمران خان نے جنرل کمر جوید باجوا کی تین سالہ مدت ملازمت ختم ہونے سے تین ماہ دس دن پہلے ہی انیس اگست دوزار انیس کو انہیں مزید تین سال کے لیے آرمی چیف تینات کر دیا ایک پیٹیشنر ریاض راہی نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جب سماعت شروع ہوئی تو ریاض راہی نے درخواست واپس لینے کی استعداء کی مگر چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے اسے عوامی مفاد کا معاملہ کرا دیتے ہوئے ونیٹی فور تھری کے تحت سننا شروع کر گیا اور پھر ڈرامائی انداز میں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی ایکسٹینشن کی سامری مسترد کر ابتدائی طور پر ہائیبریڈ ریجیم کی دوڑیں لگوانے کے بعد سپریم کورٹ نے اس حوالے سے قانون سازی کرنے کے لیے چھ ماہ کی محلت دے دی پھر یوں ہوا کہ سیویلین بالا دستی اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والی انقلابی اپوزیشن جماعتیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے قانون سازی کے موقع پر بھیگی بلی بن گئے اور اس قانون سازی کے حق میں ووٹ دیا لیفٹین جنرل ندیم رضا جو بطور سی جی ایس کام کر رہے تھے انہیں چیئر وین جائنٹ چیف سٹاف کمیٹی تینار کر دیا گیا سینیارٹی میں پہلے نمبر پر موجود لیفٹین جنرل سرفراز ستار جن کے بارے میں یہ توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ وہ جنرل کمر جمیٹ باجوا کو ایکسٹینشن نہ ملنے کی صورت میں نئے سپاہ سالار بن سکتے وہ سپر سیڈ ہونے پر ریٹائر ہو گئے لیکن یہ فاہیں زیرے گردش رہیں کہ سینیار موس جنرل سرفراز ستار سے جبری طور پر استفاہ لینے کے بعد انہیں بچوں سمیت گھر پر نظر بند کر دیا گیا اور اس جبری حراست کے باعث ان کا بیٹا ایم بی بیس کے امتحان نہیں تیس کا ایک ریٹائر میجر جنرل زفر مہدی اسکری کا بیٹا حسن اسکری جو پیش کے اعتبار سے کمپیوٹر انجینئر تھا اس لیے لا پتہ ہو گیا کہ اس نے جنرل کمر جوید باجوا کو خط لکھ کر ان کی ایکسٹینشن پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ان کے والد کی اسلامباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن کے بعد کورٹ مارشل کر کے اس نوجوان کو پانچ سال قید کی سزا سنائی گی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے متعلق یہ بات شائع ہوئی کہ ان کے بیٹے نے بھی مدت ملازمت میں توصیل انہیں پر ناراضی کا اظہار کیا لیکن اسے کوئی سزا نہ ملے عمران خان جنہوں نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کو ایکسٹینشن دی انہوں نے قتل کے بعد جفا سے توبہ کے مصداق تب اس فیصلے پر نظامت کا اظہار کیا جب جنرل کمر جوید باجوا ریٹائرڈ ہو کر گھر چلے گئے بہت بڑی غلطی کی تھی اور کبھی اسی کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے فوج میں میں یہ بالکل کنونس بلکہ میں تب بھی یہ سوچتا تھا لیکن حالات ایسے بنا دیئے گئے کہ یہ ہو جائے گا اس کو سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے اپوزیشن جماعتوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس ہائیبرڈ رجیم کا مقابلہ سب کو مل کر کرنا ہوگا چنانچہ ستمبر دوزار بیس میں حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم یعنی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے قیام کا اعلان کیا گیا بولانا فضل و رمان کی سر براہی میں قائم اس گیارہ جماعتی اتحاد نے گجرانوالا کراچی کوئٹا اور پشاور میں جلسوں کا اعلان کر دیا سولہ اکتوبر دوزار بیس کو اس سلسلے کا پہلا جلسہ جو گجرانوالا میں ہوا اس میں سابق وزیراعظم یعنواز شریف نے اپنی تقریر کے دوران آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اور ڈی آئی ایس آئی لفٹین جنرل فیض حمید کا نام لے کر تنقید کی تو ہائیبرٹ ریجیم کے ایوانوں میں ہلچل مجھ گئے سینٹ کے انتخابات پر داکہ ڈالنے کا کون زمدار ہے الیکشن سے پہلے جوڑ توڑ اور ہارس ٹریننگ کا کون زمدار ہے صحافیوں کو اغوا کر کے تشدد کرنے کا کون زمدار ہے عمران نیازی کی اس نائل حکومت کی تباک کاریوں کا کون زمدار ہے جنرل کمر جوید باجوا صاحب یہ ساغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے آپ ہی اس مصیبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا موجم ہے جنرل کمر جوید باجوا صاحب آپ نے ہماری اچھی بلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم خرید و فروخت جس سے ہم اجسا دراز سے جان چڑھا چکے تھے دوبارہ آپ نے شروع کروائی ججوں سے زور زبردسی فیصلے آپ نے لکھوائے انصاف کرنے کے جرم میں جس سے شوقت عزیز صدیقی اور قائزی فائز عیسیٰ کے خلاف تمام اقدامات آپ کے امام پر کیے گئے آپ نے الیکشنوں میں عوام کے انتخاب کو رت کر کے اپنی مرضی کا ناہل طولہ اس قوم پر مسلط کیا نتیجے میں ہونے والی پربادی کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں جنرل باجوہ صاحب جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا آپ کو حساب آپ کو دینا ہوگا آپ کو اور جنرل فیض جنرل فیض یہ اس تک کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے جواب بھی آپ کو دینا ہوگا دواز شریف کی یہ شہرہ آفاق تقریر ترننگ پوائنٹ ثابت ہو اور محض پانچ ماہ بعد فروری دوہزار اکیس میں فوج نے پسپائی اختیار کرتے ہوئے سیاسی معاملات میں مداخلت ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا یہ فیصلہ کن حالات میں کیا گیا اس کے اسباب کیا تھے اور کیا واقعی فوج نیوٹرل ہو گئی یا پھر محض دکھاوا تھا اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن پہلے پی ڈی ایم کی جدو جہد اختلافات اور مارچ دوہزار اکیس میں ہونے والی سب سے بڑی سیاسی سرگرمی یعنی سینٹ کے انتخابات سے متعلق صورتحال معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تین مارچ دوہزار اکیس کو پارلیمنٹ کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی اٹھالیس نشستوں پر انتخابات ہونا تھے عمران خان چاہتے تھے کہ سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹ یا شو آف ہینڈز کے ذریعے ہوں اوپن بیلٹنگ کے لیے ایوان میں قانون سازی کرنے کی کوشش کی گئی مگر حکومت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا الیکشن کمیشن نے رائے دی کہ آئین کے مطابق سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے نہیں ہو سکتا حکومت نے آرڈینیس جاری کر دیا صدر آریف علوی نے اس حوالے سے سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیج دیا اور آخر کار یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا سپریم کورٹ میں طویل عدالتی جنگ کے بعد حکمران جماعت کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر سلطان سکندر راجہ ٹٹ گئے ایکم مارچ دوہزار بیس کو چیف جسٹس عمر طاب بنیال کے سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے فیصلہ دے دیا کہ سینٹ کا انتخاب خفیہ رائے دہی کے ذریعے ہی ہوگا فوج اور آئی ایس آئی غیر جانبدار ہیں یا نہیں یہ پہلی سینٹ انتخابات کے دوران سلجنے والے تھے کیونکہ سب سے بڑا مقابلہ اسلامباد سے جنرل نشیست پر سابق وزیراعظم یوسف عزاگلانی اور تحریک انصاف حکومت کے وزیر خزانہ عبدالحفیز امزد کر کے نئی سیاسی بسارت بچھا چکے تھے چنانچہ عبدالحفیز شیخ ایک سو چونسٹھ ووٹ لے کر ہار گئے اور یوسف عزاگلانی ایک سو سٹھ سٹھ ووٹ لے کر سینٹر منتخب ہو گئے طرفہ تماشا یہ ہوا کہ اسلامباد سے ہی خواتین کے نشیست پر اپوزیشن کی امیدوار فرزانہ کوسر صرف ایک سو اکسٹھ ووٹ لے سکی جبکہ پی ٹی آئی کی امیدوار فوزیہ عرشد ایک سو چوہتر ووٹ لے کر سینٹر منتخب ہو گئے یوسف عزاگلانی کی جیت نے جہاں حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی وہاں اپوزیشن بھی اونچی ہواوں میں اڑنے لگی حضیر عمران خان نے اس موقع پر اچھی چال چلی اور مدافیانہ ترجمہ اختیار کرنے کے بجائے فوری طور پر ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان کر دیا کمی اسمبلی کے ایک سو اٹھتر ارکان نے وزیراعظم پر اعتماد کا اظہار کر دیا تو بے یقینی کے بادل چھٹ گئے اور سیاسی مطلع جو سینٹ انتخابات کے بعد خاصہ عبرالود تھا وہ صاف ہو گئے یوسف عزاگلانی کی جیت سے اپوزیشن جماعتوں کا اعتماد بحال ہوا تو پاکستان ڈیموکریٹک الائنس نے چھبیس مارچ کو اسلامباد کی طرف لانگ مارچ کرنے الیکشن مل کر لڑنے کا اعلان کر دیا بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کا اندیا دے دیا اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے اب اوٹی گنتی شروع ہوچ گیا اور حکومت کے دن تھوڑے اگر جلد ہی ان سب کچھ پیمیوں کا پردہ چاک ہو گیا چیرمن سینٹ کے لیے اپوزیشن جماعتیں یوسف زاگلانی کو مشترکہ امیدوار نامزد کر چکے تھے جبکہ صادق سنجرانی ایک بار پھر چیرمن سینٹ متخب ہونے کے لیے حکمران اتحاد کے امیدوار تھے اپوزیشن کو ایوان بالا میں واضح سبکت حاصل تھی اور صادق سنجرانی کا کامیاب ہونا بہت مشکل تھا بارہ مارج دوزار اکیس کو چیرمن سینٹ کے انتخاب کا محلہ آیا تو اپوزیشن کے امیدوار یوسف زاگلانی کے سات ووٹ مسترد کر کے صادق سنجرانی کو کامیاب قرار دے دیا گیا چیرمن سینٹ کے انتخاب کے لیے سو میں سے اٹھانوے ارکان نے حق رائے دہی استعمال کیا صادق سنجرانی کو جبکہ یوسف زاگلانی کو انچاس ووٹ ملے مگر یوسف زاگلانی کے سات ووٹ اس لیے مسترد کر دی گئے کہ مہر دائرے کے بجائے امیدوار کے نام پر لگائی گئی تھی پیپس پارٹی نے اس معاملے کو عدالت لے جانے کا اعلان کیا لیکن اسلامباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے پیٹیشن مسترد کر دی اپوزیشن جماعتیں جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مشترکہ جدو جہد کر رہی تھی ان کا سربراہی اجلاس ہوا تو اسمبلیوں سے اسطیفے دینے کے معاملے پر پھوٹ پڑ گئے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور سابق وزیراعظم یا نوازشیف چاہتے تھے کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کرنے سے پہلے مصطفی ہو جائے جبکہ اس پارٹی کے شریک چیرمین اور سابق صدر آصف وزیاری کا موقف تھا کہ پہلے تحریک ادمت وات کے ذریعے انہاں اس تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے اسی جلاس میں بعض تلق جمنوں کا تبادلہ بھی ہوا صدر آصف وزیاری نے کہا کہ اسطیفے دے کر تحریک چلانی ہے تو میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں کوئی فیصلہ نہ ہوسکا تو پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ناراض ہو کر چلے گئے اور لانگ مارچ ملتوی کر دیا گیا بعد ازاں یوسف زاگلانی اپوزیشن جماعتوں کے تیہ کیے گئے ذابطے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جوچستان عوامی پارٹی کے ارکان سے ووڈ لے کر سینٹ میں قائد حضب اختلاف بن گئے تو اپوزیشن مزید تقسیم ہو گئے پی ڈی ایم کے جنرل سیکٹی شاہد خاکان عباسی نے پیوز پارٹی اور این پی کی قیادت کو شوکاز نوٹس چاری کر دیا تو معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گئے این پی نے تو پی ڈی ایم سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا جبکہ پیوز پارٹی بھی عملا پی ڈی ایم سے لا تعلق ہو گئے عمران خان کی حکومت ماضی کے ہر بہران سے اس لیے بہ آسانی بچ نکلنے میں کامیاب ہو کیونکہ وہ ایک صفحے پر ہونے کا فیض پاتی رہی اکتوبر کے مہینے میں یہ تاثر زائل ہوتا دکھائی دیا اور معلوم ہوا کہ وہ صفحہ پھٹ چکا ہے ہوا یوں کہ افواج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ نے چھے اکتوبر کو ایک پریس ریز کے ذریعے بتایا کہ ڈی جی آئیس آئی لیفٹی جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تائینات کر دیا گیا جبکہ ان کی جگہ کور کمانڈر کراچی لیفٹی جنرل ندیم انجم کو آئیس آئی کا سربراہ تائینات کر دیا گیا پہلے افواہیں زیر گردش رہیں اور پھر حکومت نے تصدیق کر دی کہ اس حوالے سے قانونی طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا آخر کار آئی ایس پی آر کے اعلان کی پاسداری تو کی گئی مگر اس تبدیلی کو کچھ عرصہ کے لیے مؤخر کر دیا گیا اور پھر چھبیس اکتوبر دوزار اکیس کو ایک نوٹفکیشن کے ذریعے بتایا گیا کہ لیفٹی جنرل ندیم انجم بیس نومبر کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں آگے بڑھنے سے پہلے اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ فوج نے غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کب کیسے اور کیوں کیا اگر فوج سیاست سے کنارہ کش ہو چکی تھی اور یوسف زا گلانی اس لیے عبدالحفیز شیف کو پچھاڑنے میں کامیاب ہوئے تو پھر صادق سنجرانی چیئرمن سینٹ کا الیکشن کیسے جیتے چودی پرویز علاہی کے فرزن مونس علاہی کے اس بیان کو کس تناظر میں دیکھا جائے کہ عدم اعتماد کی تحریک کے وقت آر وی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے انہیں پی ٹی آئی کی طرف جانے کا کہا اگر وہ بندہ برا ہوتا نا تو وہ کبھی بھی مجھے یہ نہ کہتا کہ آپ عمران خان کے ساتھ جائے جس ٹائم فیصلہ ہو رہا تھا کہ جی ہم نے ادھر جانا ہے ادھر پی ٹی آئی سے بھی آفر آگی اور ادھر سے بھی میاں سبان سے بھی آفر آگی میری ظاہر انکلنیشن وہاں پی ٹی آئی کی طرف تھی سب کو پتہ ہے اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے تو والد صاحب سے پھر ڈسکیشن ہوئی والد صاحب کی بھی بات ہوئی اور تب یہی انہوں نے کہا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ اگر وہ بندہ اتنا بھرا ہوتا اس کرٹیکل جنکشن پہ وہ ہمیں کیوں کہتا کہ ابھی آپ اتر جو مونے سے آئی کہ اس بیان کی توجیہ یہ ہے کہ جنرل کمر جوید باجوہ طاقت کا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے تھے باتی ہدایتکار مشال بھردواج جو شیکسپیر سے متاثر ہے انہوں نے میک بیت کا بنیادی تفصور مستعر لے کر فلم مقبول بنائی اس فلم میں مرالی شرما پلس افسر ہے ایک گینگ کے لوگ مارے جاتے ہیں تو وہ اپنے ماتحت افسروں عوم پوری اور نصیروں دین شاہ سے پوچھتے ہیں کہ اس واردات کے وقت تم لوگ کہاں تھے وہ کہتے ہیں ہم ڈیوٹی پر تھے مرالی شرما جواب دیتے ہیں کہ اگر تم دونوں ڈیوٹی پر ہوتے تو شاید یہ کرائم ہوتا ہی نہیں عوم پوری کہتے ہیں پھر تو بہت بڑا کرائم ہو جاتا سر اور پھر اپنا فلسفہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں شکتی کا سنتولن یعنی طاقت کا توازن بہت ضروری ہے سنسار میں سر پاس کھڑے نصیروں دین شاہ گرہ لگاتے ہوئے کہتے ہیں آگ کے لیے پانی کا ڈر بنے رہنا چاہیے شکتی کا سنتولن بہت ضروری ہے سنسار میں سر آگ کے لیے پانی کا ڈر بنے رہنا چاہیے بینہ کچھ کی بیٹھے بٹھائے گینگ کو کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہوتا ایسا جنرل کمرجوید باجوا بھی سیاسی شطن کی بسات پر یہی کھیل کھیل رہے تھے 23 نومبر 2022 کو انہوں نے یوم شہدہ کے موقع پر آخری تقریر کے دوران سیاست سے کنارہ کشونے کی وجہ بھی بیان کی میں کافی سالوں سے اس بات پر غور کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی یعنی ہومن رائٹس کی والیشن ہندوستانی فوج کرتی ہے مگر ان کے عوام کم و بیش ہی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اس کے برقس ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف ہیتی ہے گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ ستر سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی اس تقریر سے قیمہ پہلے جنرل کمری وید باجوا نے ایک معروف جنرلسٹ کے ساتھ چار گھنٹے کی ون آن ون نشست کے دوران یہ انکشاف کیا کہ فوج فروری دوہزار اکیس سے نیوٹرل ہوچ کی اور یہی وجہ ہے کہ یوسف زاگلانی سینٹ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو ان سے پوچھا گیا کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا انہوں نے یہ توجہ پیش کی کہ امریکہ اور انڈیا کی فوج کا انسانی حقوق کی خلاورجیوں کے حوالے سے ٹریک ریکارڈ پاک فوج کے مقابلے میں بہت زیادہ خراب ہے بگر ان کے برقس ہمارے ہاں فوج پر تنقید سیاست میں ملوث ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ اس تاثر کی وجہ سے کیا گیا کہ فوج پوری قوم کی نہیں بلکہ تحریک انصاف کی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پرسیپشن بھی بن رہی تھی کہ حکومت فوج چلا رہی ہے جلکم جوید باجوا سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ آپ نے دونوں طرف سے گالیاں کھانے کا فیصلہ کیوں کیا آپ یہ فیصلہ آنے والے آرمی چیف پر چھوڑ دیتے اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ میرے دور میں بہت سے غلط کام ہوئے میرے ضمیر پر بوچ تھا میں یہ گند آنے والے آرمی چیف کے لیے چھوڑنے کے بجائے ان غلطیوں کو خود صدار نہ چاہتا تھا حاصل کلام یہ ہے کہ جس طرح امریکہ اور چین ان کے ساتھ ڈبل گیم کی جاتی ہے اور فخر سے بتا جاتا ہے کہ ہم نے انہیں مامو بنا دیا اسی طرح مقامی سطح پر بھی سب کو بے بھکوف بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی نواز شریف نے گجرا والا جلسہ میں دو نام لیے تھے مگر پھر جنرل کمر جوید باجوا کو بیل آؤٹ کر کے توپوں کا روخ جنرل فیض حمید کی طرف کیوں کر دیا گیا عمران خان کے حلاف تحریک عدم اعتماد کیسے منظور ہوئے یہ معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ اب تک کے لئے اتنا ہی اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ویڈسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسائب کرنے کے بعد بلکے یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازم وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے دوران آرمی چیف جنرل کمت جوید باجوا اور ان کے زیر اثر اداروں نے کیا کردار ادا کیا کیا اہمکیم بلکستان عوامی پارٹی اور دیگر اکانِ قومی اسمبلی کو اسٹیبلشمنٹ نے اپوزشن کی طرف جانے کا کہا رات گئے سپریم کورٹ کیسے کھل گئے سلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ عدالت کیوں پہنچ گیا کیا وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اور چیرمن جائنٹ چیف سف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کو بلطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا نو اور دس اپریل دوہزر بائیس کی درمیانی رات پرائم منسٹر آفیس میں کیا ہوا کیا واقعی وزیر اعظم عمران خان سے بلسلوکی کی گئی سپہ سالار سیریز میں آج ہم ان تمام سوالات کے جواب ڈھوننے اور حقیقت کا خوج لگانے کی کوشش کریں گے میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے رازو سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے گجراوالا کے جلسہ میں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اور ڈی جی آئی سائی لیفٹی جنرل فیض حمید دونوں کا نام لیا تھا مگر پھر یوں ہوا کہ بتدریج جنرل کمر جوید باجوا کو بیل آؤٹ کر کے محض جنرل فیض حمید کو ویلن کے طور پر پیش کیا جانے لگا مریم نواز شریف سمیت مسلمی لیگ نون کے رہنماؤں نے تنقید کا رخ سابق ہو جانے والے ڈی جی آئی سائی کی طرف موڑ دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل کمر جوید باجوا کے سوسر ریٹائر میجر جنرل اجاز امجد جنہوں نے پہلے بھی نواز شریف کو بطانیہ بھیجوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا وہ ایک بار پھر متحرک ہوئے اور معاملات تیک کروا دی اس مسالحانہ پہ شریف کی طرف پہلا قدم بڑھاتے ہوئے جنرل کمر جوید باجوا نے اپریل دوہزار اکیس میں آئی سائی انٹرنل ونگ کے سربراہ جنہیں ڈی جی سی بھی کہا جاتا ہے انہیں تبدیل کر دیا میجر جنرل عرفان ملک جس نے مبینہ طور پر مریم نواز کو سمیش کرنے کی دھمکی دی تھی اسے ہٹا کر انجنرنگ کور سے میجر جنرل کاشف نظیر کو ڈی جی سی تینات کر دیا گیا اور پھر نومبر دوہزار اکیس میں لیفٹین جنرل فیض حمید کے جگہ لیفٹین جنرل ندیم انجم نے بطور ڈی جی آئی سائی ذمہ داریاں سنبھال لے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ فوج سیاست سے لا تعلقی اختیار کر لے اور اپنے سابقا کردار پر مافی مانگے یہ دونوں کام ہو گئے فروری دوہزار اکیس میں غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کر لیا گیا اور جنرل کمر جوید باجوا اپنی آخری تقریر میں اطراف کر گئے کہ گویشتہ ستر سال کے دوران فوج نے سیاست میں ملوث ہو کر غیر آئینی کام کیا ڈی جی آئی سائی بدل جانے کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے ان ہاؤس تبدیلی کے ذریعے وزیراعظم عمران خان کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا تو یہ تاثر عام تھا کہ اس ڈیل کے تحت جنرل کمر جوید باجوا کو ایک اور ایکسٹینشن دینے کا وعدہ کیا گیا ہے چنانچہ عمران خان نے اپنی حکومت بچانے کے لیے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کو تاہیات ایکسٹینشن دینے کی پیشکش کر دی 27 اکتوبر 2022 کو ڈی جی آئی سائی لیفٹی جنرل ندیم انجم اور ڈی جی آئی سپی آر نے مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران لائف ٹائم ایکسٹینشن کی اس پیشکش کا انکشاف کیا تو سابق عزیراعظم عمران خان نے بھی ایک انٹرویو کے دوران اس بات کی تصدیق کر دی اور میں نے کہا میں یہ سنیے رہا ہوں کہ یا ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے یا آرمی چیف کی بات ہو رہی ہے میں نے کہا اگر آپ یہ آپ کو آفر کر رہے ہیں تو ہم بھی آپ کو آفر کر دیتے ہیں لیکن یہ نہ کرنا اس وقت اس گنمنٹ کو اس وقت اگر آپ نے ہٹا دیا یہ نہیں سمبلے گا پاکستان ایکزیکلی وہی ہوا جنرل کمر جوید باجوا اور لیفٹنی جنرل فیض حمید کا تعلق بہت پورانہ تھا جب لیفٹنی جنرل کمر جوید باجوا کور کمنڈر راول پنڈی تھے تو برگیڈر فیض حمید ٹین کور کے چیف آف سٹاف تھے اور یہی سے دونوں کا مضبوط ذاتی تعلق استوار ہوا جولائی دوہزار سولہ میں جب میجر جنرل فیض حمید پنو آقل میں ایک ڈوین کے جنرل آفیسر کماننگ تھے تو ان کے بھائی سکندر حیات کھیتوں میں کام کرتے ہوئے حدثاتی موت کا شکار ہوئے اس وقت کے آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویویشن لیفٹنی جنرل کمر جوید باجوا اگلے ہی دن تازیت کرنے چکوال میں ان کے آبائی قصبے لطیح فال آئے اگرچہ بازابتہ اعلان نہیں کیا گیا تھا لیکن جنرل فیض حمید کو جنرل کمر جوید باجوا کا جاناشین اور ولی اہد سمجھا چاہتا تھا اور انہوں نے سب کچھ اس توقع پر کیا کہ ان کی خدمات کے عوض انہیں نومبر دوہزر بائیس میں افواج پاکستان کا سربراہ بنایا جائے گا جب پراجیکٹ امران کی بسات لپیٹ دینے اور سیاسی کردار سے کنارہ کش ہونے کا فیصلہ کیا گیا تو سب سے زیادہ دکھ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین جنرل فیض حمید کو ہوا کیونکہ ان کے سب خواب ٹوٹ کر بکھر گئے فوج نے تو غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کر لیا مگر آئی ایس آئی بدستور وزیراعظم امران خان کے تمام جائز اور ناجائز احکامات بجال آتی رہے تور کمانڈرز کانفرنس کے دوران سی جی ایس لیفٹین جنرل ازر عباس نے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین جنرل فیض حمید کو ان کے نکنیم سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب فوج نیوٹرل ہو گئی ہے تو چہدری صاحب کیوں سرگرم ہے فیصلہ ہوا کہ آدمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اور چیف آف جنرل سٹاف لیفٹین جنرل ازر عباس آپارہ میں آئیس آئی کے ہیڈ پٹر جا کر نہ صرف ان سے باز پرس کرے بلکہ ان کا تبادلہ کر دیا جائے یہ تصویر جو اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ اٹھارہ اکتوبر دوہزار اکیس کی ہے جب آدمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اور سی جی ایس لیفٹین جنرل ازر عباس آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کرنے پہنچے اور لیفٹین جنرل فیض حمید سے جواب تلبی کی گئی جنرل فیض حمید نے کہا کہ مجھے تبادلے پر کوئی اطراز نہیں اور جب آپ چاہیں میں پشاور جا کر بطور کورکمیڈر چارج لینے کو تیار نہایت باوسوق ذرائق کے مطابق وزیعظم عمران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی کے چارج چھوڑنے میں چھے اکتوبر دوہزار اکیس سے بیس نومبر دوہزار اکیس تک جو تاخیر کی اس کا فائدہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی چاہیں بھی تو اپنی مرضی کے پتے نہ کھیل سکے اور عضو موطل بن کر رہ جائیں لپنی جنرل فیض حمید جنہوں نے بائیس نومبر دوہزار اکیس کو بطور کورکمیڈر پشاور چارج لیا اور پھر انہیں کورکمیڈر بہاول پر تینات کر دیا گیا وہ مسلسل اپنے گماشتوں اور کٹ پتلیوں کے ذریعے متحرک اور فوال رہے یہاں تک کہ چھبیس نومبر دوہزار بائیس کو جنرل آسم منیر آرمی چیف تینات کر دی گئے تو انہوں نے اس شکست فاش پر دل برداشتہ ہو کر فوج سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی پی ڈی ایم نے فروری دوہزار بائیس میں وزیراسم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کا اعلان کیا اور آٹھ مارس کو نو کانفیڈنس موشن قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی گئی اس کے ساتھ ہی قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکوزیشن بھی دے دی گئی دیکھنا یہ تھا کہ اس دوران اسٹیبلشمنٹ کا اونک کس کروٹ بیٹھتا ہے اختر مینگل کی بلوچتان نیشنل پارٹی پہلے ہی پی ڈی ایم میں شامل ہو چکی تھی آسف زرداری آزاد ارکانے قومی اسمبلی کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب رہے پی ٹی آئی میں بھاوت ہو گئی اٹھو بیس ارکانے پارلیمنٹ نے اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کے بعد سندھ ہاؤس میں ڈیرے ڈال دی جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ شہزین ڈگٹی اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو گئے پلچتان عوامی پارٹی جسے اسٹیبلشمنٹ کی جماعت سمجھا جاتا ہے اس نے پی ڈی ایم کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا اور پھر ایمکیم بھی عدم اطماعات کی اس تحریک کا حصہ بن گئی تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ اب ہواوں کا روح بدل چکا ہے آٹھ دسمبر دوزار بائیس کو انسار عباسی کی خبر میں فیروغ نصیم کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ ایمکیم نے بھی مسلمی کاف کی طرح سرات مستقیم تلاش کرنے کے لیے جنال کمر جوید باجوا سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ ہم کس طرف جائیں مگر انہیں کہا گیا کہ یہ فیصلہ آپ خود کریں بلچتان عوامی پارٹی یعنی باپ کے رہنما خالد مقسی سے بعد ازا یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ پر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی دباؤ ڈالا تو انہوں نے تردید کرنے کے بجائے زوم آنی جواب دینے پر اتفا کیا آپ کو کبھی ڈکٹیٹ نہیں کیا گیا آپ کیوں چاہتے ہو کہ ایسی میں بات بولوں جسے مجھے تکلیف پہنچے ہیں ہم کہاں چاہتے ہیں صرف حقائق جاننا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں سواتی جیسے مجھے بھی تکلیف پہنچے ہیں اس سیاسی آپ ادھاپی کے دوران آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کس طرف کھڑے رہے ہیں کیا کور کمانڈرز کانفرنس کے دوران کیے گئے فیصلے کے مطابق وہ غیر سیاسی اور غیر جانبدار تھے اپنے سوسر ریٹائر میجر جنرل اجازمجد کی طرف سے کروائی گئی یقین دھیانی کے مطابق مسلم لیگ نون اور دیگر اپوزیشن جواباتوں کا ساتھ دے رہے تھے یا پھر عمران خان کی حکومت بچانے کی کوشش کر رہے تھے مستند معلومات اور قابل بھروسہ حقائق کی روشنی میں یہ بات مکمل وصوب کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کے نیت اور مقاصد خواہ کچھ بھی ہیں مگر وہ تحریک انصاف کی حکومت گرانے کے حق میں نہیں تھے انہوں نے کئی سیاسی رانماؤں سے ملاقات کر کے یہ درخواست کی کہ عدم اتماعات کی قرارداد واپس لے لی جائے ایسی ہی ایک ملاقات کے دوران ان کی بلاول بھٹو زرداری سے تلخ کلامی بھی ہوئی جب بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حالات حراب تر ہوتے جا رہے ہیں غریب مر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں حکومت نہ گرائیں اس پر جنرل کمر جوید باجوا نے کہا کم از کم نواز شریف اور آپ غریبوں کی بات تو نہ کریں آپ کو عام آدمی سے کیا غرض اسٹیبلشمنٹ اس حد تک ضرور نیوٹرل رہی کہ اپوزیشن کا راستہ روکنے اور اس پر اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی گئی لیکن یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا وزن پی ڈی ایم کے پلڑے میں ڈال دیا ہاں البتہ عمران خان کی کشتی کو سہولت میسر نہ تھی اور اسے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا اس دوران عمران خان نے ایک چال یہ چلی کہ عثمان بزدار سے استیفہ لے کر چودری پرویز الہی کو پنجاب میں وزیراعلا بنانے کی پیشکش کر دی اگرچہ پی ڈی ایم کے ساتھ چودری برادران کے معاملات پہلے ہی تیپ آ چکے تھے مگر جب جنرل کمر جوید باجوار نے چودری پرویز الہی کو سیدھا راستہ دکھا دیا اور بتا دیا کہ عمران خان کے ساتھ چلے جائیں یہ باعزت راستہ ہے تو انہوں نے پارٹی بدل لے مگر اس سمجھوتے کے باوجود وفاق میں صورتحال تبدیل نہ ہوئی اپوزیشن کو عددی برتری حاصل ہو چکی تھی کسی موجزے کی توقع نہ تھی اس لیے پہلے ووٹنگ میں تاخیر کا حربہ اپنایا گیا اور پھر ڈیپٹی سپیکر کومی اسمبلی قاسم سوری نے تین اپریل کو عدم اعتماد کی قرارداد ووٹنگ کروائے بغیر محض رولنگ کے ذریعے مسترد کر اس کے ساتھ تھی پہلے سے تیشدہ منصوبے کے تحت وزیراعظم عمران خان کی سفارش پر صدر عارف علوی نے کومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمبلی پر دست خط کر دی یہ معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا تو سات اپریل دوزار بائیس کو ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کل عدم کرا دیتے ہوئے کومی اسمبلی کو بحال کر دیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے واضح ہدایہ دی گئی کہ نو اپریل کے صبح ساڑھے دس بجے کومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر کے عدم اتمام کی قرارداد پر ووٹنگ کروائی جائے عدالتی فیصلے کے مطابق سپیکر اسد کیسر کی سربراہی میں کومی اسمبلی کا اجلاس تو شروع ہوا مگر پی ٹی آئی رہنماؤں کی طرف سے آف دا ریکارڈ گفتگو کے دوران واضح کر دیا گیا کہ کسی قیمت پر ووٹنگ نہیں کروائی جائے گی افطار سے پہلے اجلاس ملتوی ہوا تو پرائم منسٹر آفیس تمام سرگربیوں کا مرکز بن گیا وزیراعظم عمران خان نے کابینہ کا اجلاس بلالیا سپیکر کومی اسمبلی اسد کیسر اور ڈپٹی سپیکر کاسم سوری بھی وزیراعظم سیکریٹیریٹ پہنچ گئے ملک بھر میں افواہوں چیمگوئیوں اور سرگوشوں کا سلسلہ عروج پر پہنچ چکا تھا سپریم کورٹ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہوئے عدم اطماعات کی قرارداد کو ایک بار پھر سپیکر کی رولنگ کے ذریعے مسترد کر دیا جائے گا یا پھر ووٹنگ کروائے بغیر اجلاس ملتوی ہو جائے گا سابق سینیٹر مستویہ نواز کوکھر جو چند ماہ قبل سیویلن بالا دستی کے پرچارک بن کر سامنے آئے اور اسی وجہ سے انہیں سینیٹ کی رکنیت سے سریفہ دینا پڑا انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کو مدد کے لیے پکارا اور کہا کہ اس بہرانی کیفیت میں انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اگر آرمی چیف تو بزاتے خود اندیشہ حیدود دراز کا شکار تھے اس دوران سپریم کورٹ کھل گئی رولنگ کو کل ادم کرا دینے والے بینچ میں اور چیف جسٹس اتر من اللہ ڈیوٹی پر پہنچ گئے لگ بگ ساڑھے گیارہ بجے سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر واپس آئے اور استیفہ دینے کے بعد اجلاس کی صدارت سردار ایاز صادق کے حوالے کر دی انہوں نے رات گئے ووٹنگ کروائی تو ایک سو چوہتر ارکان قومی اسمبلی نے وزیراعظم عمران خان پر عدم اتمام کا اظہار کر دیا جو یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچی مگر آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اور ان کی سرپرستی میں کام کرنے والے اداروں کے کردار سے متعلق کئی سوالات پیدا ہو گئے اس رات وزیراعظم ہاؤس میں لینڈ کرنے والے فوجی ہیلیکپٹر میں تشریف لانے والے دو بن بلائے مہمان کون تھے اور کیا انہوں نے عمران خان قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر کے تقریر کرنے کے خانہ تھے مگر انہیں آنے سے کس نے رکھا حکومت تو رات کو بارہ بجے کے بعد ختم مگر اس سے پہلے پرائم نسٹر آفس میں معاونین خصوصی اور وفاقی وزراء کو داخل ہونے سے کس نے رکھا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر مناللہ سے رابطہ کر کے رات کو عدالت کس نے لگوائی قومی اسمبلی کے باہر قیدیوں کو لانے والی وین کس نے مگوائی وزیراعظم عمران خان تو گھر چلے گئے تھے تو ان کے پرنسپل سیکٹری آزم خان کا تبادلہ کس نے کیا ہفتہ کی رات کو وزیراعظم ہاؤس میں کیا ہوا اس حوالے سے بی بی سی کی سٹوری میں کچھ تفصیلات منظر عام پر آئیں لیکن آئی ایس پی آر نے اس خبر کو حقائق کے منافع قرار دیتے ہوئے تردید کر دی لیکن یہ افواہیں گردش کرتی رہی کہ اس رات وزیراعظم عمران خان سے بدسلوکی کی گئی اور کسی ساد نامی کیپٹن نے انہیں تھپڑ بھی مارا بدسلوکی کی باتیں تو محض خواہشات پر مبنی ہیں کیپٹن اور میجر تو کیا کسی جرنیل میں بھی اتنی حمت نہیں کہ وہ وزیراعظم خواہ وہ الیکٹڈ ہو یا سیلیکٹڈ اس پر ہاتھ اٹھانے کی جررت کرے ہاں البتہ بدمزگی ضرور ہوئی عمران خان کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے اطلاعات کے مطابق انہوں نے آرمی چیف اور چیرمن جائنٹ چیف سٹاف کمیٹی کو برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ سیکٹی دفاع بل اموم جی ایچ کیو کے این او سی کے بعد تینات کیا جاتا ہے اور تب بھی ایک ریٹائر جنرل میاں محمد حلال حسین سیکٹری دفاع تھے اس لیے نوٹفکیشن جاری ہونے کا کوئی امکان نہ تھا البتہ وزیراعظم عمران خان نے اپنے پسندیدہ دو جنرلوں کو بلا بھیجا جب ہیلیکپٹر پرائم نیسٹر آفس میں اترا تو اس میں وہ دو جنرل نہیں تھے جن کے وزیراعظم منتظر تھے ان بن بلائے خاکی وردی والے مہمانوں نے انہیں سمجھایا اور بتایا کہ آپ کی ایننگ ختم ہو ج گیا اور پویلین لوٹ جاننے کا وقت آج کو آئے وزیراعظم عمران خان کا ارادہ یہ تھا کہ اگر نوٹفکیشن نہ بھی ہو سکا تو وہ قومی اسمبلی میں تقریر کر کے نئی تیناتیوں کا اعلان کر دیں گے اس لیے یہ خبر بھی چلی کہ وزیراعظم قومی اسمبلی آ رہے ہیں اور قومی اسمبلی میں ان کا چیمبر بھی کھول دیا گیا مگر وزیراعظم عمران خان کے پرائم نیسٹر آفس سے نکلنے سے پہلے ہی وہ بن بلائے مہمان پہنچ گئے جو غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کر چکے تھے اگر بلفرض وزیراعظم عمران خان قومی اسمبلی پہنچ کر یہ اعلان کرنے میں کامیاب ہو بھی چاہتے تو صورتحال کو قابو کرنے کا بندوبست کیا جا چکا تھا میجر جنرل ازر وقاس جو آج کل ڈی جی رینجرز سندھ ہے وہ تب ملٹی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل تھے انہوں نے ادنان اقبال ایڈوکیٹ نامی پیٹیشنر سے اس متوقع برطرفی کے خلاف پیٹیشن دائر کروائی اور اسے فوراً اسلامباد ہائی کورٹ میں لگوانے کا انتظام بھی کر دیا اس پیٹیشن میں متعلقہ نوٹفکیشن کی جگہ خالی چھوڑ دی گئے صورتحال کچھ یوں تھی کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے تعلق کھل گئے چیف جسٹس اتر من اللہ پہنچ گئے اور پیٹیشنر کا انتظار ہوتا رہا لیکن اس کی نوبت نہ آئی آرمی چیف جنرل کامت جوید باجوا اپنی توسی شدہ مدت ملازمت ختم ہونے یعنی چھ سال گزارنے کے بعد بھی گھر جانے کو تیار نہیں تھے انہوں نے مزید ایکسٹینشن لینے کے لیے کیا حرب اور حتکنڈ استعمال کی یہ معلوم اس کے گا اینڈا ایک ساتھ دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسائب کرنے کے بعد بے لیکن یعنی انٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو آرمی چیف چینل کمر چوید باجوا بہت واسع طور پر یہ اعلان کر چکے تھے کہ وہ مدت ملازمت میں مزید توسیع کے خواہش مند نہیں ہیں مگر آخری دنوں میں بھی جب وہ الویدائی دورے کر رہے تھے تو کس طرح ایکسٹینشن لینے کے لیے بھاگ دوڑ کی جا رہی تھی تلکہ مجوید باجوا کے امام پر کون کون سے لوگ پیغام لے کر لندن میں میاں نواز شریف کے پاس جاتے رہے جب بات نہ بنی تو حکومت گرانے اور مارشلہ لگانے کی دھمکی دی گئے آدمی چیف تیناتی کی سمری روک لی گئے کہا گیا کہ اگر جنرل آسم منیر چیلنج کر دیا جائے گا دباؤ اس قدر بڑھا کہ نواز شریف ایکسٹینشن کے لیے پیغامات لانے والوں سے تنگ آ کر لندن چھوڑ کر یورپ چلے گا شہباز شریف کو کرونا ہو گیا تو پھر یہ معاملہ کیسے حل ہوا سپاہ سالار سیریز میں آج ہم یہی مومہ حل کرنے کی کوشش کریں گے میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو بھارت کی پچھتر سالہ پارلیمانی تاریخ میں نریندرہ مودی چودویں وزیراعظم ہیں اگر دو بار نگران وزیراعظم بننے والے گلزاری لالنندہ کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ تعداد پندرہ بنتی ہے اس حساب سے منتخب بھارتی وزیراعظم کی عوست مدت پانچ سال چار ماہ بنتی ہے پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں پچیس برس تک تو وزیراعظم کا منصب خالی رہا باقی ماندہ پچاس سال کے دوران تیس وزیراعظم آئے جن میں سے تیس منتخب اور سات نگران پرائم نیسٹر تھے منتخب وزیراعظم میں سے کوئی ایک بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکا ایک وزیراعظم تو محض تیرہ دن تک اس عوضے پر متمکن رہے یوں پاکستان میں تیس منتخب وزیراعظم کی عوست مدت دو سال تو جنرل منوج پانڈے بھارت کے انتیسویں آرمی چیف ہے جبکہ پاکستان میں جنرل آسم منیر سترویں سپا سالار ہے آخر ایسا کیوں ہے اس تفاوت کی وجہ کیا ہے اگر ایک ہی لفظ میں جواب دینا مقصود ہو تو وہ ہے ایکسٹینشن بھارت میں فیلڈ مارشل سیم جمشید جی مانک شاہ وہ اکلوتے آرمی چیف ہیں جنہیں وزیراعظم اندرا گانڈی نے مدت ملازت میں چھ ماہ کی توسی سے نوازہ اور فیلڈ مارشل کے رینک میں ترقی ری کیونکہ انہوں نے پاکستان کے خلاف انیس سو اکتر کی جنگ میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی باتی فوج کی ایسٹین کمانڈ کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل جیگیت سنگھ اروڑا جن کے سامنے لیفٹین جنرل امیر عبداللہ نیازی نے سرنڈر کے انہیں بھی ایکسٹینشن کا حق دار نہیں سمجھا گیا اور وہ معمول کے مطابق لیفٹین جنرل کے رینک سے ریٹائر ہو گیا اس کے برعکس افواج پاکستان کے سترہ سپاہ سالاروں میں سے پانچ آرمی چیف اپنی مدت ملازمت سے زائد عرصہ اس عہدے پر موجود رہے جنرل آیوب خان سولہ جنوری انیس سو اکاون کو چار سال کے لیے کمانڈر انچیف مقرر ہوئے مگر بار بار توسیق کے باعث انہوں نے ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون تک سپاہ سالار کا عہدہ سنبھالے رکھا چوتھے کمانڈر انچیف جنرل موسیٰ خان کی مدت ملازمت میں فیلڈ مارشل عیوب خان نے چار سال کی توسیق کی جنرل یایہ خان کی بطور کمانڈر انچیف مدت ملازمت ختم ہونے لگی تو انہوں نے ماشیلہ امیسٹریٹر کے طور پر اپنی مدت ملازمت میں توسیق کی فائل پر خود ہی دستخط کر دی جنرل زیاء الحق دو مارچ انیس سو چھتر کو تین سال کے لیے آرمی چیف تینات ہوئے اگر منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد وہ بطور صدر خود ہی اپنی مدت ملازمت میں اضافہ کرتے رہے جنرل پرویز مشرف نے بھی اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے انان اقتدار سنبھالی تو اپنی مدت ملازمت از خود بڑھاتے چلے گئے جنرل اشفاق پرویز کے آنی کو وزیراعظم یوسف زاگلانی نے مدت ملازمت میں تین سال کی توسی دی جنرل کمرج وید باجوا نے وزیراعظم عمران خان سے ایکسٹینشن حاصل گئے آپ سوچ رہے پوری مدت کے لیے توسی حاصل کی وہ چھ سال جام و سبو سے جی بہلانے کے بعد ساغر و مینا سے از خود دستبردار ہو کر گھر چلے گئے ہوں گے کاش میں آپ کو کہہ سکتا کہ ایسا ہی ہے لیکن غالب کے الفاظ مستار لون تو کیفیت کچھ ایسی تھی گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دو ساغر و مینا میرے آگئے پہلے جنرل اشفاق پرویس کے آنے کی بات کر لیتے ہیں ثابت وزیراعظم میاں نواز شریف لندن میں رفقہ خاص کے ساتھ براجمان تھے تو ایک دھام دم دیرینہ نے ایکسٹینشن کا سلکتا ہوا موضوع چھڑ دیا اور گویا ہوئے کہ چند ہی جرنیل ہیں جنہوں نے اس خواہش اور فرمائش کا اظہار نہیں کیا مثال کے طور پر جنرل عبدالوحید کاکڑ کو محترمہ بینظیر بوٹو صاحبہ نے مدت ملازمت میں توسیع کی پیشکش کی لگر انہوں نے مازد کر لی اسی طرح جنرل اشفاق پرویس کے آنے نے ایکسٹینشن لینے کی تغدور نہیں کی میاں نواز شریف نے کہا حضور پاکی دامہ کی حکایت اس قدر نہ بڑھائی اور جنرل اشفاق پرویس کے آنے کا نام حضف کر دیجئے آپ کو یاد ہوگا 22 اور 23 جولائی 2010 کی درمیانی رات وزیعظم یوسف زاگلانی اچانک پی ٹی وی پر نمدار ہوئے اور نصف شب قوم سے مختصر ترین خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ چونکہ ملک مشکل وقت سے گزر رہا ہے لہٰذا افواج پاکستان کے سربراہ جنرل اشفاق پرویس کے آنے کی مدت ملازمت میں تین سال کی توسیع کی جاری در حقیقت اس رات جمہوریت اور ان کی حکومت خطرے میں تھی بہرحال اس ایکٹینشن کے بعد وزیعظم یوسف زاگلانی نے اس خوشفہمی کا اظہار کیا کہ اب چونکہ چاروں بڑوں یعنی صدر وزیعظم چیف جسٹس سپریم کورٹ اور آرمی چیف کی پوزیشن 2013 تک محفوظ ہو گئی ہے لہٰذا اب سب آئین کی مقرر کردہ حدود میں رہ کر کام کریں گے باقی تینوں تو قائموں دائم رہے لیکن سربراہ حکومت یوسف زاگلانی کو آئینی مدت پوری کرنے سے پہلے ہی گھر بھیج جائے گا گیارہ مئی 2013 کو انتخابات ہوئے تو مسلمی نون نے اکثریت حاصل کی میاں نواز شریف نے تیسری بار بطور وزیعظم پانچ جون 2013 کو حلف لیا لیکن جنرل اشفاق پرویس کیانی اس سے پہلے انیس مئی 2013 کو ہی مٹر ٹاؤن پہنچ گئے اور وہاں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف سے ملاقات کی چنرل اشفاق پرویس کیانی کی توسی شدہ مدت ملازمت ختم ہونے میں لگ بگ چھ ماہ باقی تھے مگر نوہ متخب وزیراعظم میاں نواز شریف کو بالواسطہ یہ پیغامات موصول ہونے لگے کہ جمہوریت کی بقا اور تسلسل کی خاطر چنرل اشفاق پرویس کیانی کو مزید ایکسٹینشن دے دی جائے تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا نواز شریف نہ مانے اور آخری وقت تک اس تیناتی کو سیغہ راز میں رکھا 27 ممبر 2013 کو اعلان کر دیا گیا کہ راہیل شریف نئے آرمی چیف ہوں گے اور پھر جنرل شکیہ شریف جنہوں نے ایکسٹینشن نہ لینے کا اعلان کیا تھا انہوں نے تو براہ راست وزیراعظم نواز شریف سے درخواست کی کہ ان کی مدت ملازت میں توسی کر دی جائے اسی طرح جنرل کمر جوید باجوا کا چھے سالہ دور ختم ہونے کو آیا تو انہوں نے بھی مدت ملازمت ختم ہونے کا اعلان کیا لیکن درپردہ کوششیں آخری دن تک ہوتی رہیں کہ مدت ملازمت میں تین سال نہ سہی تو ایک سال اور یہ ممکن نہیں تو چھے یا آٹھ مینے کا اضافہ ہی کر دیا جائے جنرل کمر جوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسی کا پہلا پیغام جنرل کمر جوید باجوا کے سسر ریٹائرڈ میجر جنرل اجاز امجد لے کر گئے میجر جنرل اجاز امجد کا میاں نواز شریف اور ان کے والد میاں محمد شریف سے بھی دیرینہ تعلق ہے جبکہ ان کے قریبی تعلقات دیگر کئی شخصیات سے بھی ہیں مثال کے طور پر مریم نواز کے سمدی چودی منیر سے ان کی پرانی دوستی ہے میجر جنرل اجاز امجد ستمبر دوزار بائیس کے آخری ہفتے میں میاں نواز شریف سے ملنے لندن گئے ٹیول ہسٹری جو ہمارے پاس دستیاب ہے اس کے مطابق میجر جنرل اجاز امجد ستمبر کو برطانوی فضائی کمپنی ویرجن اٹلانٹک ائر ویس کی اسلامباد سے لندن جانے والی پرواز وی ایس 379 کے ذریعے روانہ ہوئے اور واپسی پر سعودی عرب سے ہوتے ہوئے القاسم ائرپورٹ جو شہزادہ محمد بن نائف انٹرنیشل ائرپورٹ بھی کہلاتا ہے وہاں سے پی آئی اے کی فلائٹ پیکے ون سکس ایٹ کے ذریعے اسلامباد پہنچے جن دنوں جنرل کمر جوید باجوا کے سسر میجر جنرل اجاز امجد لندن میں تھے ان دنوں یعنی 20 سے 30 ستمبر 2022 کے درمیان جنرل کمر جوید باجوا کے ایک اور قریبی ساتھی کرنل لیاقت علی وسیم جو آئیس آئی میں تیناتی کے دوران پارلیمنٹ کو کنٹرول کیا کرتے تھے وہ بھی لندن میں تھے نواز شریف کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے مگر وہ نہیں مانے پھر مسلمی نون کے ایک ایم پی اے ملک احمد خان جو وزیراعظم شہباز شریف کے معاونے خصوصی ہیں اور جنرل کمر جوید باجوا کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے وہ اور ایک ٹی وی چینل کے مالک اس مشن کو لے کر لندن روانہ ہو میاں نواز شریف نے پیغام دیا کہ اگر آپ کو مدت ملازمت میں توسیع دی گئی تو یہ جو آپ نے غیر سیاسی اور غیر جانبدار ہونے کا موقف اپنایا ہے اسے مشکوک نظر سے دیکھا جائے گا اور یہ جو عزت و وقار آپ نے کمایا ہے کہ آپ کی قیادت میں ہی آپ ہی کے دور میں فوج نے غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کیا یہ سب خاک میں مل جائے گا اور تاثر یہ بنے گا کہ آپ نے یہ سب کچھ ایکسٹینشن لینے کے لیے کیا ہے یہ دو رکنی وفد جس میں ملک احمد خان اور ایک میڈیا چینل کے مالک شامل تھے یہ سترہ اکتوبر دوزر بائیس کو ایک بار پھر لندن پہنچا اور میاں نواز شریف سے ملاقات کی میاں نواز شریف نے پوچھا کیا آپ نے باجوہ صاحب کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا انہوں نے بتایا کہ جی بالکل آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا انہوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ میاں صاحب نے جو مشورہ دیا ہے وہی میرے حق میں بہتر ہوگا میاں نواز شریف نے پوچھا انہوں نے محض شکریہ ادا کیا ہے یا پھر اس مشورے پر عمل درامت کی یقین دیانی بھی کروائی ہے اس دو رکنی وفد نے جواب دیا کہ اس حوالے سے انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے اور کسی قسم کا واضح جواب نہیں دیا اس کے بعد بھی پیغام رسانے کا سلسلہ نہ صرف جاری رہا بلکہ اس میں مزید شدت آتی چلے گئے مگر میاں نواز شریف فیصلہ کر چکے تھے کہ نہ تو کسی کو ایکسٹینشن دینی ہے اور نہ ہی سینئیارٹی پر کوئی سمجھوتا کرنا ہے وزیراعظم میاں شہباز شریف کو بتا دیا گیا کہ اگلے سپہ سالار جنرل آسم منیر ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف جو محولیاتی تبدیلیوں سے متعلق مصر کے علاقے شرم الشیخ میں ہو رہی کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے انہوں نے آٹھ نومبر کو پاکستان واپس روانہ ہونا تھا اور انہوں نے ٹوئٹ بھی کر دی کہ آف ٹو پاکستان مگر پھر اچانک فیصلہ تبدیل کر کے اگلے روز نو نومبر دوہزار بائیس کو لندن پہنچ گئے آرمی چیف کی تیناتی کا معاملہ تو تہہ ہو چکا تھا اور میاں نواز شریف نے شہباز شریف کو طلب بھی نہیں کیا تھا تو وزیراعظم شہباز شریف اچانک لندن کیوں پہنچ گئے اس لیے کہ انہیں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے ایکسٹینشن کے مشن پر روانہ کیا کئی ملاقاتوں کے باوجود بھی جب کامیابی حاصل نہ ہو سکی تو انہوں نے گیارہ نومبر کو پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا ٹکٹ کنفرم ہو گئی مگر این وقت پر فلائٹ چھوٹ گئے اگلے روز کے بوکنگ کروائی گئی مگر پھر روانگی ملتوی کر دی گئے بظاہر تو یہ بتایا گیا کہ وزیراعظم کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے لیکن در حقیقت انہیں پاکستان سے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ اگر مشن ناکام رہا تو پھر واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں جب وزیراعظم شہباز شریف ایکسٹینشن مشن پر لندن میں تھے تو نو نومبر دوہزر بائس کو جی ایچ کیو روالپنڈی میں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی سربراہی میں پور کمانڈرز کی ہنگامی نشیست ہوئی جس کا علامیہ جاری نہیں کیا گیا اس کانفرنس کے بعد وزیراعظم شہباز شریف کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی مدت ملازمت میں تو اسی دھاں کی گئے تو حالات خراب ہو سکتے ہیں اور ملک میں مارشلہ بھی لگ سکتا ہے لہذا میاں نواز شریف کو اس بات پر قائل کر لیں یا پھر پاکستان واپس آنے کی زہمت نہ کریں لیکن سابق وزیراعظم نواز شریف نہ مانے اور صاف کہہ دیا کہ اگر حکومت جاتی ہے تو جائے آپ کو گرفتار کرتے ہیں تو کر لیں مارشلہ لگانا ہے تو لگا دیں لیکن جنرل آسم منیر کو آرمی چیف تینات کرنے کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا یوں وزیراعظم شہباز شریف پانچ دن لندن میں گزارنے کے بعد چودہ نومبر دوزر بائیس کو خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے جنرل کمر جوید باجوا کو ایکسٹینشن دینے کی وقالت کرنے والوں میں وزیراعظم شہباز شریف اکیلے نہیں تھے وزیر دفاع خاجہ آصف وزیر ہوابازی اور ریلوے خاجہ سادر افیق اکنامت افیرز کے وفاقی وزیر سردار ایاز صادق وزیر تعلیم رانہ تنویر اور وزیراعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان جن کا پہلے ذکر آ چکا ہے ان سمیت کئی رہنما چاہتے تھے کہ کوئی مہم جو ہی کرنے یا خطرہ مول لینے کے بجائے موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ کو ہی ایکسٹینشن دے دی جائے ثابت وزیر اعظم عمران خان پہلے ہی جنرل کمر جوید باجوہ کے سہولتکار کی حیثیت سے یہ تجویز دے چکے تھے کہ موجودہ آرمی چیف کام کرتے رہے نئے انتخابات کروائے جائیں اور پھر نئی حکومت برسر اقتدار آنے کے بعد نیا سپہ سالار تینات کرے آخری چند ہفتوں کے دوران چیف جوید باجوہ نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا کہ ایک سال نہیں تو چھ یا آٹھ بہینے کی توسی دے دی جائے تاکہ سموت ٹرانزیشن ہو میں اپنی نگرانی میں انتخابات کرواؤں چیف جوید باجوہ کو لولی پاپ دینے اور دباؤ کم کرنے کے لیے آرمی ایک کی سیکشن 176 کے تحت حاصل اختیارات کے مطابق حکومت نے لفظ اپائنٹمنٹ کو ریٹینشن سے بدلنے اور ایک نئی سب سیکشن 2A کا اضافہ کر کے ریزگنیشن کی کلاز شامل کرنے کی تجویز تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ وزیراعظم چاہے تو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح کرنے یا اسے نئے سرے سے تینار کرنے کے بجائے محض اسے ریٹین کرنے یہ مسودہ تیار کرنے کے بعد حکومت نے چکے سے یہ خبر لیک کر دی بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہ ترمیم جنرل آسم منیر کو آرمی چیف بنانے کے لیے کی جا رہی لیکن در حقیقت اس ترمیم کے بینیفیشری جنرل کمر جوید باجوا تھے کیونکہ آرمی ایکٹ کی یہ سیکشن کسی لیفٹی جنرل کے لیے نہیں بلکہ تینوں سرویسز چیفز کے لیے ہے مگر کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی تیناتی کا اعلان ہونے سے کچھ دن پہلے ایکسٹینشن لینے کے لیے دواؤ اس قدر بڑھا کہ میاں نواز شریف لندن چھوڑ کر یورپ کی سیر پر روانہ ہو گئے تاکہ کوئی ان سے رابطہ نہ کر سکے مزید عظم شہباز شریف کو صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر کرونا ہو گیا سمری نہیں بھیجیں گے وزید عظم حافظ سے جواب ملا کہ سمری کے بغیر آرمی چیف کی تیناتی کا اعلان کر دیا جائے گی راولپنڈی سے دھمکی دی گئی کہ ایسی صورت میں تیناتی کو سپریم کورٹ میں چیلنگ کر دیا جائے گا بہرحال یہ دھمکیاں منت سماجت مشورے اور نصیحتیں کسی کام نہ آئیں وزید عظم کمر جوید باجوا کو بہت بے آبرو ہو کر گھر جانا پڑا جنرل کمر جوید باجوا کا دور عسکری اعتبار سے کیسا رہا ان کے دور میں کئی سینئر فوجی افسروں کو کورٹ مارشل کے ذریعے سزائیں دی گئیں جو متنازع ثابت ہوئیں اس حوالے سے بات ہوگی آئندہ ایک ساتھ اب تک کے لیے اتنا ہی اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا وٹسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے نہ فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بلی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترال جنرل کمت چوید باجوہ نے اسکری اور سیاسی محاذ پر جو اقدامات اٹھائے وہ سب ادھورے اور نامکمل چھوڑ دی ان کے دور میں ایک سابق کورٹ کمانڈر اور لیپٹین جنرل جاوید اقبال کو جاسوسی کے الزام میں عمر کہہ جبکہ برگیڑی راجہ رزوان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ان کے علاوہ بھی کئی فوجی افسروں اور سیویلینز کا کورٹ مارشل کر کے انہیں سزائیں دی گئیں مگر یہ فیصلے متنازے ثابت فوجی افسروں کے خلاف ان مقدمات میں موجودہ آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل آسم منیر نے کیا کردار ادا کیا بعد میں جب لیفٹی جنرل جعوید اقبال نے ہائی کوٹ سے رجوع کیا تو کیا حقیقت سامنے آئی سپہ سالار سریز میں آج ہم یہ تمام پہلیاں سلجھانے اور حقیقت کا سراغ پانے کی کوشش کریں میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو چنرل روز دیشتگردوں کی طرف سے دو حملے کیے گئے خیبر پختون خا کے علاقے محمد نے فرنٹیر کور کو نشانہ بنائے جا محمد رائیفلز کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کے دوران فوجی جوان شہید ہو گئے جبکہ پسنی میں چینی انجینئرز کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی آنے کے منصوبے پر کام شروع ہوا اسکری محاذ پر ان کا آپریشن رد الفساد ناکام ہو گیا کیونکہ ان کے جانے سے پہلے ہی افغان طالبان حکومت کی طرف سے بار اخاڑ پھینکنے کا سلسلہ شروع ہو گیا جس دن انہوں نے کمانڈ کی چھڑی جنرل آسم منیر کے حوالے کی اسی روز تحریک طالبان پاکستان نے حملوں کا اعلان کر دیا سیاسی محاذ پر بھی انہوں نے آپریشن رد النواز شروع کیا مگر ان کی ملازمت کے آخری چند ماہ کے دوران مسلم اگنون کی حکومت لوٹ آئی آدمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی طرف سے ثابت وزیراعظم نواز شریف سے اپنے دور میں ہونے والی غلطیوں کا ازالہ کرنے کا وعدہ کیا کہتا چنانچہ اٹھائیس اکتوبر دوزر بائیس کو اسلامباد ہائی کوٹ نے مریم نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں باعزت بری کر دیا گویا یہ اکلوتے سپا سالار ہیں جنہوں نے ہر کام نمکمل اور ادھورا چھوڑ دیا ہر محاذ پر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جنرل کمر جوید باجوا سپا سالار بنے تو بھارت کے ساتھ کشیدی کی فضا تھی لائن اف کنٹرول پر گولہ باری کا سلسلہ جاری تھا اس دوران چودہ فروری دوہزار انیس کو پلواما میں جمہ سری نگر نیشنل ہائی وے پر بھارتی فوج کے کانوائے پر خودکش حملہ ہوا جس میں چالیس بھارتی فوج مارے گئے پلواما حملے کے بعد پاک بھارت سرد پر تناؤو میں مزید اضافہ ہو گیا چھبیس فروری کو بھارتی فوج نے بالا کوٹ میں سرجیکل سٹائک کر کے جیش محمد کے ٹریننگ کیمپ کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کی مگر اس پیار نے اس دعویٰ کو جھٹلاتے ہوئے کہا بھارتی جہاز مزفراباد سیکٹر سے پاکستانی حدود میں داخل ہوئے اور نہیت جلد بازی میں بالا کوٹ کے قریب پی لوٹ گرا کر بھاگ اس حوالے سے افاج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ نے کچھ تصاویر بھی جاری کی اور بتایا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا البتہ ایک کوئی بیچارہ مارا گیا تاہم یہ سوال اٹھایا جاتا رہا کہ بھارتی تیارے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے کے بعد بچے نکلنے میں کیسے کام جاغ ہوئی بی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف گفور نے کہا بھارت اب ہمارے جواب کا انتظار کرے وقت اور جگہ کا تعین ہم کریں گے اگلے ہی روز اس سرژیکل سٹائیپ کا بدلہ لینے کا وقت آگیا سٹائیس فروری دوزار انیس کو پاکستانی ائر فورس کے جانبازوں نے بھارتی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے انڈین ائر فورس کو اشتعال دلائیا دو میگ ٹونٹی ون فائٹنگ ائر کرارٹس ان کا تاکب کرتے ہوئے پاکستانی حدود میں داخل ہوئے تو پاک فضائی نے انہیں مار کر آیا ابتدائی طور پر ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے دو بھارتی تیارے مار گرانے اور دو پائلٹس کے حراست میں لے جانے کی تصدیق کی لیکن بعد ازام بتایا گیا کہ ایک پائلٹ ابھی نندن ورتمان پاکستان کی جنیوی کنونشن کے تحت اس پائلٹ کو واپس تو کرنا ہی تھا مگر جنرل کمر جوید باجوا اس حوالے سے دباؤ کا سامنا نہ کر سکتا اور دھمکیوں سے گھبر آ کر ونگ کمانڈر ابھی نندن ورتمان کو یکم مارچ کو ہی واغ بارٹر کے ذریعے بھارت کے حوالے کر دیا گیا حالانکہ جب کارگل کی جنگ کے دوران چھبیس مئی انیس سو نینانوے کو بھارتی جہاز گرائے جانے کے بعد فلائٹ لیفٹنٹ نچکیتا کو حراست میں لیا گیا تو آٹھ دن بعد تین جون کو ریڈ کراس کے ذریعے بھارت کے سپورد کیا گیا جنرل کمر چینل کمر ایوید باجوا کے اہد میں بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے ایڈیاں رگڑی جاتی رہی اور بیک چینل رابطوں کے ذریعے خاصی تگو دو کے بعد چینل پرویز مشرف کے دور میں بھارت کے ساتھ ہونے والی جنگ بندی کے معایدے کو بحال کہ جو تیز رفتار چیز پاکستان میں گری یہ ممکنا طور پر بھارت سے آنے والا میزائل ہو سکتا ہے دو دن بعد بھارتی وزارت دفاع نے تصدیق کی کہ یہ دراصل سپرسونک براموس میزائل تھا جو غلطی سے لانچ ہو گیا اس میزائل حملے کے بعد جہاں بھارتی فوج کی نااہلی پر سوالات اٹھائے گئے وہاں افواج پاکستان کی استعداد پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا کیونکہ کسی بھی ملک میں داخل ہونے والی کوئی شئے حملہ تصور کی چاہتی ہے اسے بروقت ناکام بنانا فوج کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر یہ میزائل کسی شہر یا گنجان آباد علاقے میں گھر جاتا تو کیا ہوتا بہرحال جنرل کمر جوید باجوا کے ان چھے سال کے دوران فوج کو جدید ہتھیاروں سے لیس کرنے کے حوالے سے بھی پیشرفت ہوئی بری فوج کے ائر ڈیفنس سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے چین سے ایچ کیو نائن پی ایر ڈیفنس سسٹم حاصل کیا گیا چین کا بنایا ہوا جدید ترین وی ٹی ٹو ٹین بھی فوج کے حوالے کیا گیا فوج کی حملہ کرنے کی استعداد بڑھانے کے لیے چین کا بنایا ہوا ایس ایچ 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 ایم ایم ٹرک ماؤن ہاؤزر بھی حاصل کیا گیا دوہزر اٹھارہ میں دوست ملک ترکی سے ٹی ون ٹوان ٹی نائن گن شپ ہیلی کپٹر حاصل کی گئے روسی ساختہ ایم ایم ٹرٹی فائی ایم اٹیک ہیلی کپٹر کی ڈیل تو دوہزر پندرہ میں ہوئی تھی مگر ان کی ڈیلیوری کو کھڑے لائن لگانے قبل از وقت ریٹائر کرنے اور سخت سزائیں سنانے کے واقعات بھی پیش آئے مثال کے طور پہ مئی دوہزار انیس میں معلوم ہوا کہ جاسوسی اور آفیسیل شکریٹ ایپ کی خلاف عرضی کے الزام میں دو فوجی افسروں اور ایک سویلن کو سزا سنائی لیکٹین جنرل جاوید اقبال نے دو آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور جنرل رحیل شریف کے ساتھ کام کیا وہ بہت اہم عودوں پر رہے انہوں نے راول پنڈی کور میں مشہور زمانہ ٹیپل ون برگیٹ کو کمانڈ کیا بطور میجر جنرل ڈی جی میں گھس کر عسان بن لادن کو مار ڈالا تو ایپٹاباد اپلیشن کی انکویری بھی جنرل جاوید اقبال نے کی برگیٹ راجہ رزوان علی حیدر جو جرمنی میں بطور دفاعی اتاشی تینات رہے ان کے خلاف چار چیٹ یہ تھی برلن میں بھارتی ہائی کمیشن کو نہایت قیمتی راز بیچتے رہے انہوں نے ایک پرائیوٹ کمپنی بنائی ہوئی تھی جس کے ذریعے وہ ہتھیار بیچنے کا بے اوپار کرتے رہے برگیر راجہ رزوان دس اکتوبر دوزار اٹھارہ کو اسلامباد کے جی ٹین سیکٹر میں اپنے گھر سے لا پتا ہو اور پھر پتا چلا کہ وہ فوج کی تحویل میں اسی طرح ایک سیویلین ڈاکٹر وسیم اختر کے بارے میں پتا چلا کہ وہ میزائل سازی سے متعلق ایک حساس ادارے نیشنل انجیرنگ انجیرنگ انسانٹیفک کمیشن یعنی نیس کام ملازمت کے دوران انتہائی حساس اور قیمتی معلومات بھارتی خفیہ ادارے راہ کو فراہم کر کے اوفیشل سیکرکٹ ایکٹ کے خلاف ورزی کے مرتقب ہوئے اس معاملے کی بینک یوں پڑی کہ شاہین تریج جس کے دو کامیاب تجربات ہو جائے جب اس کا تیسرا تجربہ ناکام ہوا اور اس کے انکوائری کی گئی تو معلوم ہوا کہ جان موچ کر کئی بلینڈرز کیے گئے تاکہ یہ تجربہ ناکام ہو جائے اور تفتیش کے دوران اس کا خورا وسیم اختر کی طرف گیا لیفٹین جنرل جعوید اقبال جن کا تعلق خوجی گرانش ہے ان کے والد اور بھائی بھی افواج پاکستان میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں انہوں نے اس فیصلے کے خلاف آرمی کوٹ اف اپیل سے رجوع کیا تو نظر سانی کے دوران پچیس مئی دوہزار اکیس کو چودہ سال قید بامشکت کی سزا کم کر سات سال کر دی گئے انہوں نے نومبر دوہزار اکیس میں عمر فاروق آدم ایڈوکیٹ کی وساطت سے لاہور ہائی کوٹ میں اس ریٹائرمنٹ کے بعد وہ امریکہ جا رہے تھے تو ان کی ملاقات ریان کیسلر نامی ایک امریکی شہری سے ہوئی جس نے بتایا کہ وہ ایک گیمنگ کمپنی میں بطور کنسلٹنٹ کام کر رہے ہے اگلی بار امریکہ جانا ہوا تو لیفٹن جنرل جاوید اقبال اس کمپنی کے دفتر میں گئے انہیں بتایا گیا کہ وہ ٹیک ٹو کے نام سے ایک گیم بنانا چاہتے ہیں جو ایران شام اور ایراج سے متعلق ہوگی اور اس میں حقیقی رنگ بھرنے کے لیے ہمیں آپ کی خدمات درکار ہیں چونکہ آپ مقامی کلچر اور دیگر تفصیلات سے واقف ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں لیفٹن جنرل جعوید اقبال کے مطابق اس گیم کا مرکزی خیال یہ تھا کہ ایران سے جوری مواد چوری ہو جاتا ہے تہشتگرد اسے کراچی لے آتے ہیں امریکی کمانڈوز ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آتے ہیں اور کاروائی کرتے ہیں لیفٹن جنرل جعوید اقبال کہتے ہیں میں نے انہیں تجویز دی کہ امریکی فوج کا کراچی میں اپریشن کرنا مناسب نہیں ہوگا آپ یوں کر لیں کہ امریکی فوج انٹیلیجنس شیر کرتی ہے اور پاکستانی فوج کاروائی کرتی ہے انہیں بتایا گیا کہ امریکہ کے شہری اس ایک اور دوست بریان جانسن سے ملوایا اور بتایا کہ یہ ہاورڈ ریسرچ گروپ میں کام کرتے ہیں اور ان کے لکھے ہوئے پیپرز وزیر دفاع جم میٹس تک جاتے ہیں لیفٹن جنرل جعوید اقبال کے مطابق انہوں نے کہا کہ وہ واپس جا کر آلہ فوجی قیادت سے بات کریں اور چیف آف جنرل سٹاف لیفٹن جنرل بلال اکبر سے ان کی ملاقات ہو گئے انہوں نے ہاورڈ گروپ کا تعریف کروایا اور بتایا کہ اچھا موقع ہے ہم افغانستان کے تناظر میں اپنا موقف اور نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں لیفٹن جنرل بلال اکبر نے کہا ٹھیک ہے سر میری ویلز سے مطارف کروایا جو امریکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ساتھ کام کرتے تھی جاوید اکبال واپس آئے تو انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا اسکری ادارہ امراض قلب میں جنرل کمر جوید باجوا ان کی عادت کرنے آئے تو موقع غنیمت جان کر لیفٹن جنرل جاوید اکبال نے یہ ساری تفصیل انہیں لیفٹن جنرل جاوید اکبال کی پیٹیشن کے مطابق کچھ عرصہ بعد ایک شادی کی تقریب میں ان کی ملاقات آرنی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے ہوئی اور انہوں نے آرم فوسس انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہونے والی باتچیت کا حوالہ دیتے ہوئے پھر سے انہیں تفصیلات سے آگاہ کیا کچھ دن بعد ڈی جی آئی سائی لیفٹن جنرل آسم منیر کی ٹیلی فون کال آئی اور انہوں نے امریکیوں سے روابط کے بارے میں سوال کیا بعد ازان ڈی جی آئی سائی سے ملاقات ہوئی تو بکو لیفٹن جنرل جاوید اکبال انہوں نے ساری تفصیل سے آگاہ کیا اور بتایا کہ یہ معاملہ سی جی ایس لیفٹن جنرل بیلال اکبر اور آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کے علم میں ڈی جی آئی سائی لیفٹن جنرل آسم منیر نے نہایت شایستگی سے انہیں بتایا کہ اس معاملے کو جلدی سے ختم کرے نیکسی افسر کو بھیجوں گا اب سب تفصیل بتا دیجی گا تاکہ اسے یہیں ختم کرتے آپ کا بیٹا بھی امریکہ میں پڑتا ہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہ ہو جائے لیفٹن جنرل جاوید اکبال کی پیٹیشن کے مطابق پانچ دسمبر دوہزار اٹھارہ کو انہیں ڈی جی میٹی انٹیلیجنس کی طرف سے جی ایچ کیو میں مدود کیا گیا چائے پینے کے بعد انہوں نے ایڈیوٹن جنرل کے دفتر چلنے کا کہا وہاں ڈی جی آئی سائی لیفٹن جنرل آسم منیر بھی موجود تھے ان کی موجودگی میں مجھے کہا گیا کہ آپ کو دو چیزیں واضح کرنی ہوں گی کیا آپ نے امریکیوں سے آرمی چیف کا پرفائل شیئر کیا ہے اور کیا آپ کی بیوی گرین کارڈ ہورڈ رہا ہے یہاں سے تفتیش کا آغاز ہو گیا انہیں حراستی مرکز منتقل کر دیا گیا تیر تالیس دن کی تحویل کے دوران ان پر بدترین تشدد دکیا گیا پولی گراف ٹیسٹ ہوا ڈرائیا اور دھمکایا گیا مگر جب جن قبول نہیں کیا گیا تو انہیں کہا گیا کہ آپ کو تو کورٹ مارشل کے بعد سزائے موت ہو جائے گی اگر اپنے بچوں کی زندگی اور مستقبل سے کیوں کھیل رہے ہیں چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں کی خاطر اقبالی بیان پر دستخط کر دی یہاں سے انہیں لاہور منتقل کر دیا گیا جہاں کورٹ مارشل ہو 29 مئی 2019 کو چودہ سال قید کی سزا سنا دی گی اور اسی دن کورکمنڈر لاہور لیفٹین جنرل ماجد احسان نے اس سزا کی توسیق کر دی اسی طرح چار دسمبر دوزار اکیس کو سماجی کارکون ادریس خرٹک اور تین فوجی افسروں کو جاسوسی کے الزام میں سزائیں سنائی گئے کورٹ مارشل کے بعد سزا پانے والوں میں جنرل نصیر اللہ بابر کے قریبی عزیز میجر شیف اللہ بابر کنل اکمل اور کنل فیض رسول شامل تھے کور آف میٹی انٹیلیجنس کے میجر جنرل منظور احمد جنہیں ترقی نہ ملی اور قبل از وقت ریٹائر کر دیا گیا انہوں نے بھی ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کی جس کے ذریعے فوج میں پرموشن اور پوسٹنگ کے نظام اور طریقہ کار سے متعلق نہائیت حساس نویت کے سوالات اٹھائے گئے یہ کور سابق افسر میجر ریٹائر محمد صالح کے انجینر بیٹے عبداللہ صالح کو بغیر کسی وجہ کے محض ملتے جلتے نام کی وجہ سے لاپتہ کر دیا گیا ریٹائر افسر نے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کو خط لکھا کہ بیٹے کو رہا نہیں کرنا تو کم از کم اس کا جرب ہی بتا دیں باجوا ڈاکٹرین کیا تھی اور فیفت جنریشن ہائیبریڈ وارکر کے تصور سے کیا مراد تھا جنرل کمر جوید باجوا کے دور میں کس طرح اظہار رائے کی آزادی کا گلہ نھوٹ دیا گیا اور کیسے صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا یہ معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں اب تک کے لئے اتنا ہی اگر آپ اپنے رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا وٹسپ نمبر 0332 810537 دستیاب اپنا فیڈ بیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیلے کریں یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو سابق سپا سالار جنرل کمچ وید باجوہ نے صحافیوں کے ساتھ نشست میں اپنے خیالات اور علائم آشکار کرتے ہوئے کہا اگر ارکان پارلیمنٹ اور صحافیوں سمیت پانچ ہزار لوگ قتل کر دے جائیں تو اس ملک کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے بعد ازاں اسی فلسفے کا اظہار کرتے ہوئے فیصل وارڈا نے ایک ٹاک شو میں یہی بات دہرائی کیا اسی سوچ کا نام باجوہ ڈپرین تھا فیفت جنریشن ہائیبریڈ وارفیر کے تصور سے دراصل کیا مراد تھا جنرل کمر جنرل کمر جوید باجوہ کے دور میں آئی جی سندھ کو کیوں اور کیسے اغوا کیا گیا کیا اس گھناؤنی واردات کے مرتقب افسروں کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کی گئی جنرل کمر جوید باجوہ کو اٹھارویں آئینی ترمیم پر کیا تحفظات ہے اور انہوں نے اسے شیخ مجیب کے چھے دقات سے زیادہ خطرنا قرار کیوں لیا سابق سپہ سالار جنرل کمر جوید باجوہ کے چھے سالہ دور میں لاپتہ افراد کی فیرست میں کتنا اضافہ ہوا یہ دور صحافت کے لیے کس قدر مشکل تھا اظہار رائے کی آزادی کا گلہ کیسے گھنٹیا گیا اور انسانی حقوق کی خلاف برجیوں میں کس قدر اضافہ ہوا سپہ سالار سریز میں آج ہم ان تمام سوالات کے جواب بھونے اور حقیقت کا خوج لگانے کی کوشش کریں گے میں ہوں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ کے دور میں افاج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجے جنرل عاصف غفور چارہانہ رد عمل کے حوالے سے مشہور تھے انہوں نے چار جون دوزار اٹھارہ کو پریس کانفرس کے دوران باقاعدہ ایک نقشہ پیش کیا کہ ٹویٹر پر ایک نیٹورک کس طرح ایک دوسرے کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ اور لائک کر کے دراصل اس ملک کی جڑیں کھوکلی کر رہا ہے اس نقشے میں کئی پاکستانی صحافیوں ویلاغرز اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کی تصاویر دکھا کر انہیں ملک دشمن ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اس سے پہلے بھی کئی بار ڈی جی آئی ایس پی آر میجے جنرل عاصف غفور اپنی گفتو کے دوران پہلی بار تو یہ لفظ سن کر یوں لگا جیسے پانچویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کی چار نسلیں جنگ لڑتے ہوئے دشمن کے دانت کھٹے کر چکے ہیں اور اب پانچویں نسل کو نیا مارکہ درپیش ہے یا پھر جس طرح ہائیبریڈ گاڑیاں پیٹل اور بجلی دونوں پر چلتی ہیں اس طرح ہائیبریڈ وار کی گاڑی بھی مختلف قسم کے اندھن سے پیش کردنی کرتی ہوگی یہ اسطلاح ڈی جی آئی اسپی آر میجے جنرل آصف غفور تک محدود رہتی تو الگ بات تھی مگر فوج میں فیصلہ سازی کے سب سے بڑے فورم یعنی کور کمانٹرز کانفرنس میں فیفت جنیشن ہائیبریڈ وارفیر کا ذکر ہونے لگا مثال کے طور پر نو ستمبر دوہزار بیس کو آر بی چیف جنرل کمرجوید باجوا کی سربراہی میں ہونے والی کور کمانٹرز کانفرنس کے دوران فوجی قیادت نے فیصلہ کیا کہ ہائیبریڈ اپلیکیشن سے فیفت جنیشن وار لڑنے والے پاکستان مخالف اناثر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا بعد ازام معلوم ہوا کہ پانچویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے جہاباز سپاہی جنہیں ٹویٹر فیس بک اور یو ٹیوب کے موچوں پر ڈٹ جانے کی پالیسی دی گئی تھی ان کا کام ہائیبریڈ ریجیم یعنی دوگلی حکومت کے خلاف تنقید کرنے والوں کو گالیوں دھمکیوں اور بد زبانی سے گھائل کرنا تھا گانے ڈرامے اور فلمیں بنانے کا ٹاسک تو پہلے ہی آئیس پی آر نے سنبھال رکھا اب اس پانچویں نشست کی دوگلی ابلاغی جنگ کے لیے بھی معقول بجٹ مقتص کیا گیا مگر جب پروجیکٹ عمران بن ہونے کے بعد فوج نے غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کیا تو سوشل میڈیا پر تینات کیے گئے اسٹرول برگیڈ کے سپاہی انگائیڈ میزائلوں کی طرح اپنی قیادت پر ٹوپڑ اور یوں اس محاذ پر کشتوں کے پشتے لگ سابق آرمی چیف کے دور میں باجوہ ڈاکٹرین کا بھی بہت چرچارہ پہلی بار ڈی جی ایس پیار میجر جنرل آصف غفور نے گیارہ جنوری دوہزار اٹھارہ کو ایر وائی نیوز کے انکر ارشد شریف کو دے گئے انٹریو میں باجوہ ڈاکٹرین کا ذکر کیا اور دعویٰ کیا کہ باجوہ ڈاکٹرین سے ملک میں پائیدار امن آئے گا سپاہ سالار جنرل کمر جوید باجوہ بزاتے خود بھی صحافیوں سے براہراست ملاقاتیں کر کے اپنے خیالات کا پرچار کیا کرتے تھے اور باز اوقات تو ایسی محفلیں کئی گھنٹے جاری رہتی تھی مارج دوہزار اٹھارہ میں چنیدہ صحافیوں کے ساتھ ایسی ہی ایک نشست میں انہوں نے باجوہ ڈاکٹرین کے خدوخال بیان کیے اور کمال فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرقہ کو یہ گفتگو رپورٹ کرنے کی اجازت بھی دیتی چنیدہ اس ملاقات کے بعد کئی نامور صحافیوں نے اپنے اپنے انداز میں باجوہ ڈاکٹرین کی تشریح اور تفسیر بیان کی معروف صحافی سحیل وڑائچ نے روزنمہ جنگ اور انگریزی اخبار دا نیوز میں شائع ہونے والے ایک خاصوسی مضمون کے ذریعے باجوہ ڈاکٹرین کے اہم نقاط بیان کی معلوم ہوا کہ آرمی چیف جنرل کمرج باجوہ اچھے اور برے طالبان میں تفریق کے قائل نہیں اور دمستان باجوہ کا پہلا باب ملک کو دہشتگردی سے مکمل طور پر پاک کرنا مگر وہ دہشتگردوں کا کلا کما کرنے کے بجائے انہیں غیر مسلح کر کے اسی طرح مرکزی دھارے میں لانا چاہتے ہیں جس طرح آئرلینڈ اور چند دیگر ممالک جنگجو گروہوں کو مین سیاست میں لے کر باجوہ طور پر نہایت گھولپن کے ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو ہٹانے میں فوج کا کوئی کردار نہیں تھا انہوں نے آرمی چیف بننے کے بعد وزیراعظم نواز شریف کو کہا تھا کہ وہ پاناما پیپرز کے علاوہ ہر معاملے پر تعاون کرنے کو تیار ہے صحافیوں سے اس ملاقات کے دوران جنرل کمر جوید باجوہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ بعض ممالک کو وزیراعظم نواز شریف سے شکایات تھی اس لیے انہوں نے شریف خاندان کے خلاف ثبوت مہیا کے کون سے ممالک تھے اور انہیں کیا شکایات تھے جب میں نے اس حوالے سے کھوج لگانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ متحدہ عرب امارات نے نواز شریف کی حکومت گرانے میں اہم کردار ادا کی ماش دوہزر گیارہ میں جب پیویس پارٹی کی حکومت تھی تو دوست ملک ترکی کی طرف سے بازابطہ طور پر رابطہ کر کے ایکس ووٹ ٹو ٹوزن بن گئے اب متحدہ عرب امارات بھی نہ صرف میدان میں کوت پڑا بلکہ ایکس ووٹ ٹوزن ٹوانٹی کی مذبانی کے لیے ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آگیا جب اس حوالے سے پاکستان کی حمایت طلب کی گئی تو نہایت مشکل صورتحال پیدا ہو گئے نواز دیا گیا تو یوں یہی حکام ناراض ہو گیا اگرچہ ترکی مطلوبہ ووٹ حاصل نہ کر سکا اور پہلے ہی مرلے میں اس دوڑ سے باہر ہو گیا اس کے بعد آخری دو راؤنڈ میں پاکستان نے متحدہ عرب امارات کی حمایت کی مگر یہ رنجش ختم نہ ہوئی اور جب پنامہ جیائی ٹی بنی تو نواز شریف کے اکامہ اور ان کے بیٹے کی کمپنی کیپٹل ایف زی ای سے متعلق دستاویزات لیگ کر کے ان سے بدلہ لے لیا گیا جنرل کمر جوید باجوا نے اپنا سیاسی نظریہ بیان کرتے ہوئے ملک و قوم پر اپنے اس احسان عظیم اور انعیت خسروانہ کا بھی ذکر کیا کہ نواز شریف کی رشتی کے بعد جب شاہد کا کاناباسی وزیراعظم تھے خادم حسین رزی فیضاباد میں دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے گھروں پر حملے کیا جا رہے تو ان حالات میں مارشلہ لگا کر اقتدار پر قبضہ کیا جاست کر مگر انہوں نے جمہوریت پر یقین کے باعث ایسا نہیں کیا سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ باجوہ ڈاکٹرین میں واضح کیا گیا کہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ اپنے مقررہ وقت پر ریٹائر ہونا چاہتے اور مدت ملازمت میں کسی بھی قسم کی توسی کے قائل نہیں مگر پھر انہوں نے نہ صرف نومبر 2019 میں مدت ملازمت ختم ہونے پر تین سال کے لئے ایکسٹینشن لی بلکہ جب چھے سال بعد توسی شدہ مدت ملازمت ختم ہونے کو آئی تو مزید توسی لینے کے لئے کیا کیا جتن کیے اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ پہلے ہی ذکر کیا جا چکا باجوہ ڈاکٹرین میں اٹھاری آئین ترمیم سے متعلق تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا اور اسے شیخ مجیب الرحمان کے چھے نقات سے زیادہ خطرناک قرار دیا گیا کہا گیا کہ یہ ترمیم صوبوں اور فیڈریشن کے درمیان ادم توازن کی وجہ بن گئی اور پاکستان ایک فیڈریشن کے بجائے کنفرڈریشن بن گیا جب سپاہ سالار جنرل کمرجوید باجوہ کے ان سیاسی خیالات کا پرچار ہونے کے بعد رد عمل سامنے آیا اور تنقید ہونے لگی تو باجوہ ڈاکٹرین کے ان مندرجات سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا گیا اور کہا گیا کہ باجوہ ڈاکٹرین تو محض ملک کی سیکیورٹی سے متعلق ہے بیرل یہ تفصیل جو منظر عام پر آئی یہ حقیقی باجوہ ڈاکٹرین کا اشری اشیر بھی نہیں تھی جنرل کمرجوید باجوہ فاشزم پر یقین رکھتے تھے میڈیا مالکان اور صحافیوں سے ان کی ملاقاتیں تواتر کے ساتھ ہوا کرتے ہیں ایسی ہی ایک نشست کے دوران انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ارکان پارلیمنٹ اور چند صحافیوں سمیت اگر پانچ ہزار لوگ مار دے جائیں تو پاکستان کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے آرمی چیف جنرل کمرجوید باجوہ کے اس فلسفے کو آگے بڑھاتے ہوئے بھوک سے بے پناہ پیار کرنے والے ایک وفاقی وزیر فیصل واؤڈا نے گیارہ جون دوہزار انیس کو جیو نیوز کے ٹاکس شو میں یہی بات دوہرائی اگر ہمارے بس میں ہو پانچ ہزار مندوں کو لٹکا دیا جائے تو بائیس کرون لوگوں کی قسمت بدل جائے فاشزم پر مبنی باجوہ ڈاکٹرین پر عمل درامت کا آغاز جنرل کمرجوید باجوہ کے آرمی چیف بنتے ہی ہو گیا جنوری دوہزار سترہ میں نیدر لینڈ پلٹ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ احمد بقاس گرائی ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ اور فاطمہ جناب ویمن یونسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر سلمان حیدر سنگاپور میں رہائش پذیر پاکستانی ویلاور آسم سعید احمد رزا نصیر اور سمر عباس لاپتہ ہو گئے ان پر نامعلوم حراستی مراکز میں بدترین جسمانی ذہنی نفسیاتی اور جنسی صف غفور نے دعویٰ کیا کہ جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کی گمشدگی سے فوج کا کوئی تعلق نہیں لیکن جب یہ سب لوگ رہا ہوئے اور ان پر تشدد کی عذیتناک رودات سامنے آئی تو معلوم ہو گیا کہ یہ ایجنسیوں کی ہی کارستانی تھی بعد ازاں احمد وقاس گرائیہ کو نیدرلینڈ میں ایک اجرتی قاتل گوہیر خان کے ذریعے قتل کروانے کی کوشش کی گئی جو دہا کام رہے اور یہ شخص پکڑا گیا چھے جون دوزار اٹھارہ کو ایک سابق جنرل کی بیٹی اور دوسرے ریٹائر جنرل کی بہو گل بخاری کو تب اغوا کر لیا گیا جب وہ وقت نیوز کے شوو میں شرکت کے بعد واپس آ رہی تھے کئی صحافی ویلاغر اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ماجبہ ڈاکٹرین کی زد میں آئے تلت حسین جیسے سینئر صحافی آفیر ہو گئے مطیولہ جان پہلے بے رزگار ہوئے اور پھر انہیں جبری طور پر لاپتہ کیا گیا انسٹیگیٹیو جنرلسٹ احمد نورانی پر اسلامباد میں 27 اکتوبر 2017 کو قاتلانہ حملہ کیا گیا 20 اپریل 2021 کو سینئر صحافی اور ثابت چیئرمن پیمرہ اب سار عالم کو گولی مار دی گئے نسر جعوید سمیت بشمار صحافیوں کو نوکلیوں سے نکلوایا گیا بندہ ناچیز یعنی محمد بلال ہوری کا روزنمہ جنگ میں کالم بند کروا دیا گیا معروف صحافی رضوان رضی کو لاہور میں ان کی رہائشگار سے اٹھا لیا گیا عامر بی اور عمران شفقت کو ایف آئے کے ذریعے گرفتاک کر لیا گیا سلامباد میں اسد تور کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا لاہور سے دنیا نیوز کے صحافی زاہد عباس کو لاپتہ کرتے گیا اگست دوزار اٹھارہ میں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے صحافی مدسر نارو کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملسے جنگ دروپ کے ایڈیٹر انچیف میر شکیلو رحمان کو ایک بی بنیاد کیس میں طویل عرصہ نید کی تحویل میں رکھا گیا کراچی سے مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑ کر کیپٹن سفدر کو گرفتار کرنے کی سیسی کی بھی فوٹیج ریلیس کر دی تھی اس واقعہ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مریم نواز اٹھارہ اکتوبر دوزار بیس کو کراچی میں مزار قائد پہنچی تو ان کے شوہر کیپٹن سفدر بھی ان کے ہمراہ تھے ریٹائیڈ کیپٹن سفدر نے وہاں ووٹ کو عزت دو کنارے لگوا دیا جس پر بہت تنقید ہوئی اس پر افاجہ پاکستان کے افسر اور جوان اس قدر جذباتی ہوئے کہ انیس اکتوبر دوزار بیس کی صبح ہوتل پر دھاوا بول کر کیپٹن سفدر کو گرفتار کر لیا گیا سن پولیس مقدمہ درج کرنے پر تیار نہ ہوئی تو حساس ادارے کے افسروں نے جوش جذبات میں آئی جی سندھ مشتاق مہر کو اغوا کر لیں اس بدماشی اور گھنڈا گردی پر شدید رد عمل سامنے آئے اور سندھ کے مختلف علاقوں میں خدمات سر انجام دینے والے سینکنوں پولیس افسروں نے بطور احتجاج بلازمت سے استریفہ یا پھر طویل لقصت کی درخواستیں ارسال کرنا شروع کر دیں دباؤ اس قدر بڑھا کہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کو صورتحال کا نوٹس لینا پڑ بعد ازاں ایس پیار کے ذریعے معلوم ہوا کہ آئی ایس آئی اور رینجرز کے آفیسلز پولیس حکام کی سوسط روی پر جذباتی ہو گئے حالانکہ وہ اس قدر تجربہ کار تو تھے کہ یہ کام نہایت ہوشیاری سے سرانجام دے سکتے یعنی آئی جی سندھ کو اغوا کرنے والے فوجی افسنوں کی سرزنش اس بات پر کی گئی کہ اناڑی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ رنگے ہاتھوں کیوں پکڑے گئے اس کام کو پیشاورانہ سلیکے سے سرانجام کیوں نہ بہرحل آئی سائی کے سیکٹر کمانڈر برگیڈر حبیب اور ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل عمر بخاری کے خلاف محکمانہ کاروائی کرنے کے بجائے محض ان کا تبادلہ کرنے پر اختفا کیا گیا یہ ویڈیو جو اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ آئی سائی کے ایک افسر کمانڈر عامر اشفاق کی ہے جو نواز شریف کے خلاف ریفرنس کی سماد کرنے والے احساب عطالت کے جج بشیر کی عطالت میں ان سے ملاقات کے بعد باہر نکلتے ہوئے مو چھپا رہے ہیں یہ ویڈیو بنانے اور سامنے لانے والے جیو نیوز کے سینئر صحافی آصف بشیر چودری کو بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑے ان کے اہل خانہ کو اس قدر دھمکیاں دے گئیں کہ ان کی بوڑی والدہ کو برین ہیمرج ہو گیا اور وہ اسی صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گئے رکن قومی اسمبلی علی وزیر باجوا ڈاکٹرین کے اطاب کا نشانہ بنے اور ابھی تک زیر حراست گلالی اسمائیل کے بڑے والدین دہشت گردی کے مقدمات میں ابھی تک پیشیاں بھگت رہے جبری گمشودگیوں کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا سال 2019 کو سیاسی اختلاف رائع کو منظم طریقے سے کچلنے کا سال قرار دے جبری گمشودگیوں سے متعلق بنائے گا کمیشن یعنی کمیشن آف انکویری آن انفوس ڈس اپیرنسز کے مطابق ان چھے سال کے دوران جبری گمشودگیوں کے تین ہزار نو سو واقعات ریشتر ہوئے حبت یہاں تک پہنچی کہ لاپتہ افراد کے مقدمات لڑنے والے ریٹائرڈ نسل کی دوگلی ابلاغی جنگ کے موچے پر ڈٹے ہوئے سپاہیوں نے توپوں کا روک فوج کی طرف کر دیا تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا عمران ریاض خان اور چدری غلام حسین سمیت کئی صحافیوں کو سبق سکھانے کی کوشش کی گئی عرش چریف کو ملک چھوڑ کر جانا پڑ مگر بیرون ملک بھی ان کا پیچھا کیا گیا اور کینیا میں انہیں قتل کر دیا گیا شہاباز گل اور عظم سواتی کے ساتھ دوران حراست جنسی تشدد کا دعویٰ کیا گیا چینل کمر جوید باجوا اور ان کے خاندان آتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا ویڈس نمبر 03328410537 دستیاب اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سب ساتھ کرنے کے بعد بلے دمائیں وہ دیکھتے رہیں ہمارا چینل تراز جنرل کمر جوید باجوا اور ان کے خاندان کے اساس جات میں چھ سال کے دوران کتنا اضافہ ہوا اس حوالے سے کچھ تفصیلات تو انویسٹیگیٹو جنرلسٹ احمد نورانی فیکٹ فوکس کے پلیٹ فارم پر سامنے لاج گئے مگر جنرل کمر جوید باجوا نے افواج پاکستان سے جائز اور ناجائز طریقے سے کتنی پراپرٹیز حاصل کی انہوں نے لاہور میں بیڈیا روڈ پر موزا جامن میں نہائیت بیش قیمت ایک سو اکیس کینال ارازی کب اور کیسے اپنے نام الارٹ کروائی راول پنڈی کینٹ میں آرمی چیف ہاؤس کے قریب پنجاب حکومت کی دس ارب روپے مالیت کی بانوے کنال زمین ہتھیا کر وہاں جنرل کمر جوید باجوا کے لیے رہائشی مورچہ کیسے تعمیر کیا گیا سابق آرمی چیف اور ان کے خاندان سے متعلق کرپشن کے الزامات کی حقیقت کیا ہے سپہ سالار سریز میں آج ہم ان تمام سوالات کے جواب گھوننے کی کوشش کریں گے میں ہوں بلال ہو ری اور آپ دیکھ رہے ترازو آسمان جہانگیر کہا کرتی تھی جب جرنیلوں کی کرپشن سامنے آئے گی تو سیاستدان فرشتے محسوس ہوں گے جنرل کمر جوید باجوا سے مستند اور سرکاری دستاویزات کے ساتھ سپہ سالار جنرل کمر جوید باجوا اور ان کے خاندان کے اساساجات کی تفصیل سامنے لائے تو اس حقیقت کا بہخوبی ادراک ہو گیا معلوم ہوا کہ میجر جنرل کمر جوید باجوا اگست دوہزار تیرہ میں بطور لیفٹین جنرل پر موٹ ہوئے تو ان کی اہلیہ آئیشہ امجد ٹیکس فائلر ہی نہیں تھی جنرل کمر جوید باجوا نے اپنی دوہزار تیرہ کی ٹیکس ریٹرنز میں تین پراپرٹیز اپنی بیوی کے نام ظاہر کی دی ایچے لاہور کے فیز ایک میں آٹھ مرلہ کا کمرشل پلات جس کی مالیت تیس لاک دی ایچے اسلامباد میں ایک کنال کا پلات جس کی قیمت پندرہ لاک روپے بتائی گئے جبکہ دی ایچے فیز فور میں آٹھ مرلہ کا کمرشل پلات جس کی مالیت پچیس لاک روپے ظاہر کی گئی 29 نومبر 2016 کو جنرل کمر جوید باجوا کے آرمی چیف بننے آئیشہ آمجد نے 2017 کی ویل سٹیٹمنٹ میں اینی ایڈر ایسٹس کی مد میں نو جائداد ظاہر کی مگر ان میں سے صرف دو کی تفصیل فراہم کی دی ایچے لاہور فیز سکس میں ایک کمرشل پلازا اور دی ایچے لاہور فیز فائیو میں چار ہزار سنتالیس مربع فٹ کا زیر تعمیر فلیٹ 2018 کی ٹیکس ریٹرنز دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مزید پانچ کمرشل اور ریزیڈنشل پرپرٹیز خرید اوسز فارم ہاؤس دی ایچے کراچی پی ایف ہاؤسن سکیم کراچی میں ایک اپارٹمنٹ دی ایچے لاہور فیز نائن میں چار چار مرلے کے دو کمرشل پلارٹ اور سکچین ٹاور اسلام آباد میں دوہزر سات سو تیس مربع فٹ کا اپارٹمنٹ اس کے علاوہ انہوں نے ایک فارن کرنسی اکاؤنٹ بھی دیکلیر کیا جس میں تین لاکھ چوراسی ہزار ایک سو چھاسٹ ٹالر یعنی تین کروڑ انتر لاکھ روپے موجود آئیشہ امجد کی دولت دن دگنی رات چگنی بڑھتی چلے گئی دوزر انیس کے ٹیکس گوشواروں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک پرپٹی بیچ کر چار کروڑ نوے لاکھ روپے کمائے کیونکہ ان دنوں پاکستانی کرنسی دباؤ کا شکار تھی اس لیے ان روپوں کو ڈالر میں تبدیل کروایا گیا یوں ان کے فارن کرنسی ایک آنس کا بیلنس بڑھ کر چھے لاکھ چھپن ہزار تیس ڈالر یعنی تقریباً چھے کروڑ ساٹھ لاکھ روپے ہو گیا اس سال انہوں نے ایک نئی پراپرٹی خریدی اس دوران ایف بی آر حکام بازابتہ طور پر خط و کتابت کے ذریعے ان سے ذرائع آمدن پوچھتے رہے اور انہیں کہا جاتا رہا کہ جو جائداد ہیں آپ نے اینی ایڈر ایسیٹس کے مد میں ڈیکلیر کی ہیں ان کی تفصیلات فراہم کریں مگر انہوں نے صرف تین پراپرٹیز کی جزوی تفصیل فراہم کرنے پر اکتفا کیا اور بتایا کہ وہ ڈی ایچے لاہور فیز فور میں ایک کمرشل پلازا ڈی ایچے لاہور فیز سکس میں آٹھ مرلا کمرشل پلازا اور ڈی ایچے اسلامباد میں پانسو یارڈ کے ایک اپارٹمنٹ کی مالک ہے مگر ان پراپرٹیز کی ویلیو نہیں بتائی آئیشہ امجد کے دوہزار بیس کے ٹیکس گوشتواروں اور انکم ٹیکس ریٹرنز کے مطابق دیگر تمام اساساجات برقرار رہے اور اس کے علاوہ انہوں نے گلبرگ گرین سیکٹر بی میں دس دس کینال کے دو فارم ہاؤس خریدے جن کی مجموعی مالیت انہوں نے دس کروڑ روپے ظاہر کی جبکہ کانر پر موجود ان دونوں فارم ہاؤسز کی مارکٹ ویلیو کمز کم تیس کروڑ روپے تھی اس کے علاوہ انہوں نے اپنے فارن کرنسی ایک آنٹ میں چار لاکھ کلیر گئی تمام پراپٹیز کے ساتھ پانچ لاکھ اکانوے ہزار ڈالر کا بینک بیلنس ظاہر گئی یعنی جنرل کمر جوید باجوا کے آرمی چیف بننے کے بعد ان کی بیگم آئیشہ امجد نے چھ سال میں گیارہ جائدادیں خریدی بینک بیلنس زیورات بانڈز اور کیش کی شکل میں ظاہر کی گئی دولت کا تقمینہ لگایا جائے تو وہ نان ٹیکس فائلر سے دو عرب بیس کروڑ روپے کی مالک بن دے اور یہ وہ اساساجات ہیں جن میں فوج سے ملنے والے رہائشی اور کمرشل پلارٹ ذریع آراضی اور بنگلے شامل نہیں ہیں سپاہ سالار جنرل کمر جوید باجوا کی اہلیا ہی نہیں ان کی بہو نے بھی ایک ہفتے میں عرب پتی بن کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا مہنور صابر جن کی شادی اکتوبر دوزار اٹھارہ میں جنرل کمر جوید باجوا کے سہزادے ساتھ صدیق باجوا سے ہوئی وہ ان کے عقد میں آنے کے ایک ہفتے بعد یعنی نومبر کے پہلے ہفتے میں ہی ایک عرب ستائیس کروڑ روپے کی جائداد کی مالک بن گئے وہ نے دوزار اٹھارہ میں اپنی ان پراپرٹیز کو ڈیکلیر کیا اور بتایا کہ یہ جہدادیں دوزار چودہ دوزار پندرہ اور دوزار سولہ میں خریدی گئی مہنور ساتھ باجوا کے ٹیکس گشواروں کے مطابق وہ لاہور میں فیروز پر روڈ پر واقع موزہ جلکے میں دو سو بارہ کنال بارہ مرلہ ذریعرازی کی مالک ہے جس کی مالیت تین سو چالیس ملین روپے بنتی ہے بی اچھے لاہور فیز سیون چار سو نوے ملین روپے جبکہ گرینڈ حیات اسلامباد میں ان کا ستر ملین روپے کا اپارٹمنٹ یہ وہی گرینڈ حیات ہے جسے جسٹس ساکی بنیسار جاتے جاتے ریگولرائز کر گئے کیونکہ اس میں اہم شخصیار کے اپارٹمنٹ تھے اسی طرح مہنور کو ڈی اچھے گجرانوالا میں ایک کنال کے آٹھ پلات کلات ہوئے جن کی مالیت بہتر ملین روپے بتائی گئے لا ریزیڈنس پرائیویٹ لیمیٹڈ میں ان کے پندرہ سو شیئرز بھی ظاہر کی گئے جن کی مالیت ون پوئنٹ فائیو ملین روپے درج کی گئے چینل کمر جوید باجوا کی بہو مہنور ساد باجوا کے یوں اچانک امیر بن جاننے سے یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ پراپرٹیز انہیں اپنے والد سابر حمید مٹھو سے ملی ہوں اگر ایسا ہوتا تو ان کی دیگر تین بہنیں بھی عرب پتی ہو جاتی مگر ان کی ہمشیرہ ہمنا سابر اکوا سابر اور ایک چھوٹی بہن کی قسمت نہیں جاگی محض ان پر ہی دولت کی دیوی مہربان ہوئی تو اس کا یہی مطلب ہے کہ سپا سالار کے گھر کی بہو بن جانا ہی ان کے عرب پتی ہونے کی وجہ ہے یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہو جاتی جلکمج جوید باجوا کے پرانے دوست اور بعد میں ان کے سمدھی بن جانے والے سابر حمید اور فمٹھو ان کے آرمی چیف بن جانے سے پہلے کاروبار ضرور کیا کرتے تھے مگر ان کا شمار بڑی کاروباری شخصیات میں نہیں ہوا کرتا تھا جلکمج جوید باجوا کے سپا سالار بنتے ہی وہ آسمان کی بلندیوں کو لیکن دوزر بائیس تک وہ اندرون اور بیرون ملک اربوں روپے مالیت کی کئی قیمتی جہدادوں کے مالک بچ چکے تھے جب یہ خبر آئی تو کئی دن بعد آئیس پی آر کی طرف سے وضاحت کی گئی کہ جنرل کمر جوید باجوا کے اساساجات سے متعلق آداد و شمار کو مفروضوں کی بنیاد پر بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا یہ تعویل دی گئی کہ جنرل کمر جوید باجوا اور ان کی اہلیہ کے اساساجات ڈیکلیرڈ ہے حالانکہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ پرپرٹی ظاہر نہیں کی گئی سوال تو یہ ہے کہ آئیشہ امجد ایک گھریلو خاتوم جو ٹیکس فائلر بھی نہیں تھی وہ چھ سال کے مختصر عرصہ میں عرب پتی کیسے بن گئی اور ان کی بہو مہنور صرف ایک ہفتے میں ایک عرب روپے سے زائد پرپرٹی کی مالک کیسے بن گئے اگر سیاستدانوں سے رسیدیں مانگی جا سکتی ہیں تین نسلوں کا حساب لیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کے ایک حاضر سروس جج سے منی ٹریل کا تقاضہ کیا جا سکتا ہے تو پھر ایک جرنیل اور اس کے اہل خانہ سے یہ کیوں نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ اپنی سب اساساجات کیسے بنائیں فاقی وزیر خزانہ اس حاق دار نے جنرل کمر جوید باجوا کے خلاف انکوئری کا حکم دینے کے بجائے اس حوالے سے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی کہ سپاہ سالار کے ٹیکس گوشوارے کیسے لیگ ہوئے جنرل کمر جوید باجوا اور ان کے خاندان نے دونوں ہاتھوں سے سمیٹی گئی اس دولت کے علاوہ سرکاری زمین کی الارٹمنٹ اور فوج کے کوٹے سے حاصل ہونے والی رہائشی و کمرشل جہداد بھی وصول کی مثال کے طور پر لیفٹین جنرل کمر جوید باجوا نے آمی چیف بننے سے چند ماہ قبل جی ایچ کیو سے چٹھی جاری کروا کر لاہور بارڈر ایریا کمیٹی کے ذریعے لاہور کینٹ کے موزہ جامن میں نہائیت قیمتی ارازی جس کی مالیت چھتیس کروڑ تیس لاکھ روپے بنتی ہے یہ ایک سو اکیس کنال ارازی انہوں نے اپنے نام لات کروا ہمارے پاس دستیاب سرکاری دستاویزات کے مطابق دوزر سولہ میں یہاں جنرل کمر جوید باجوا کو ایک سو اکیس کنال ارازی الارٹ کی گئی جس کی مارکٹ ویلیو تیس لاکھ روپے فی کنال یوں تو جنرل کمر جوید باجوا کو اگست دوزر تیرہ میں میجر جنرل کے رینک سے لیفٹین جنرل پرموٹ ہونے تک اور پھر نومبر دوزر بائیس تک بطور چیف آف آرمی سٹاف ریٹائر ہونے تک فوج سے کم از کم بیس رہائشی اور کمرشل پلات ملے لیکن سپا سالار جنرل کمر جوید باجوا نے راولپنڈی کینٹ میں اپنا رہائشی مرشہ بنانے کے لیے جس طرح دس ارب روپے کی بانوے کنال قیمتی زمین ہتھیائی اس کی روداد بہت دلچسپ ہے راولپنڈی میں جیج کیو کے قریب آرمی چیف ہاؤس جو قیام پاکستان سے پہلے رائل انین آرمی کی ناردرن کمانڈ کا کمانڈ ہاؤس ہوا کرتا تھا اس سے کمانڈر ان چیف کی رہائش گاہ بنا دیا گیا اور پھر جنرل میں سروی سے جنرل کمر جوید باجوا تک سب سپاہ سالار اس گھر میں قیام فضیر رہے آرمی چیف ہاؤس سے متصل مری بروری کا شراب کھانا ہے اور کبھی راولپنڈی جیل بھی یہاں ہوا کرتی تھی مگر پھر راولپنڈی جیل اڈیالہ منتقل ہو گئی یہاں پر آرمی چیف ہاؤس سے متصل ایک اور تاریخی عمارت بھی ہوا کرتی تھی اسے فاقی حکومت کے بیلڈنگز جپارٹمنٹ نے مری بروری والوں سے خریدا اسے ایو خان نے صدر بننے کے بعد اپنے سیکریٹیریٹ کے طور پر بنایا گیا تو یہاں وزیراعظم زلفقار علی گھٹو اور پھر ان کے بعد جنرل زیاؤلحق نے اپنا سیکریٹیریٹ بنایا بعد ازاں جب وزرعظم اسلامباد میں پرائم منسٹر آفیس منتقل ہوئے تو اس عمارت کو انٹی نارکوٹیکس فورس کے حوالے کر دیا گیا دوزر سولہ میں چھے کروڑ روپے لگا کر این ایف نے اس ہیڈکوارٹر کی تزینوں آرائش کی مگر جنرل کمر جوید باجوا نے آرمی چیف بنتے ہی اس تاریخی عمارت کو گرا دیا یہاں سے جیل اڈیالا روڈ منتقل ہونے کے بعد دستیاب تیز کنال زمین پر مشتمل سرکاری افسروں کی کالونی بنا دی گئی جبکہ پنجاب حکومت کی کچھ زمین خالی پڑی تھی خالی زمین ویسے بھی کھلی تجوری کی طرح ہوتی ہے اور اگر پراپیٹی ڈیلروں کے آس پاس ہو تو اس کے لٹ جانے کا امکان مزید بڑھ جاتا جنرل کمر جوید باجوا نے آرمی چیف بننے کے بعد اس قیمتی زمین کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو دوزر سترہ میں وزیر علیہ پنجاب یا شہباز شریف کو راول پنڈی طلب کیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کور کمنڈر راول پنڈی لیفٹی جنرل ندیم رضا اور جی ایچ کیو میں کوارٹر ماسٹر جنرل نے وزیر علیہ پنجاب کو کہا کہ آرمی چیف ہاؤس کے قریب موجود یہ ارازی فوج کو دے دی کیونکہ یہ ہائی سکیورٹی زون ہے شہباز شریف نے لینڈ حق کا سیکریٹیریٹ ہوا کرتا تھا وفاقی حکومت کی ملکیتی اس زمین پر بغیر اجازت غیر قانونی طور پر قبضہ کر کے فوج پہلے ہی بلڈنگ گرا چکی تھی فرمائش کی گئی کہ چودہ کنال چار ملہ زمین پنجاب حکومت اسے مفتلات کر دے تیس کنال پر جن سرکاری ملازمین کے پلات ہیں انہیں ادائیگی کر کے زمین خالی کروائی جائے اور باقی پچپن کنال گیارہ ملہ زمین کی قیمت لگوا کر اس کی ادائیگی کی جائے چنانچہ تیس کنال زمین کے قیمت انہتر کروڑ روپے جبکہ پچپن کنال گیارہ ملہ زمین کی قیمت اکتر کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے لگائی گے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ادائیگی جی ایش کیو یا پھر جنرل کمر جوید باجوا نے اپنی جیب سے کی ہوگی تو آپ بھولے بادشاہ ہیں زمین بھی حکومت کی اور اس کے حصول کے لیے ایک ارب چالیس کروڑ روپے کی ادائیگی بھی حکومت کو ہی کرنا پڑے یعنی چت بھی میری پٹ بھی میری انٹا میرے باپ کا کوارٹر ماسٹر جنرل کی طرف سے پچیس جون دوزر سترہ کو سیکٹری ٹو سی ایم اور دیگر حکام کو اورسال کیا گیا مراسلہ جو اس وقت آپ سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں اس میں کہا گیا کہ کوارٹر ماسٹر جنرل جی ایچ کیو اور چیف سیکٹری پنجاب کے درمیان انتیس مئی دوزر سترہ کو ہونے والی ٹیلی فون گفتگو اور پھر سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو سے دو جون دوزر سترہ کو ہونے والی فالو اپ میٹنگ کے مطابق آرمی ہاؤس راولپنڈی کے قریب موجود بلاک سی کی بانوے کنال پندرہ ملہ ارازی ہائی سکیورٹی زون اور دفاعی مقاصد کے باعث ہمارے حوالے کی جائے اور تو کہیں سے کسی قسم کی مضاہمت یا رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑا البتہ ایک نوجوان افسر نے قانون یاد دلا کر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کی اسیسٹ کمیشنر صدر جو لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر بھی تھے انہوں نے انتیس جون کو راولپنڈی کے ملٹری سٹیٹ افسر کو لکھے گئے سرکاری مراسلے میں کہا کہ پنجاب حکومت کی سرکاری کر کے یہ زمین گن پوائنٹ پر حاصل کر لگئی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے یہ زمین دو قسطوں میں ہتھیائی پہلے انہوں نے بطور آرمی چیف آٹھ کنال زمین خود کو الارٹ کی جب نومبر دوزر انیس میں انہوں نے ایکسٹینشن لی تو مزید آٹھ کنال زمین اپنے نام کر دی کیونکہ اب وہ مزید تین سال کے لیے آرمی چیف عملاً دس ارب روپے کی یہ بانوے کنال ارازی انہی کے تصرف اور قبضہ میں کیونکہ ایک کونے میں یہ علیشان رہاشگاہ ہے دوسرے کونے میں پانی کی ٹینکی ہے درمیان میں پاتھ بنایا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اس لیے یہ باغیچہ بھی ان کے پرشکوہ محل کا حصہ سمجھا جانا جب جنرل کمر جوید باجوہ آرمی چیف بنے تو خوشاملی ٹولے نے ان کی مدہ سرائی میں زمین آسمان کے کلابے ملا دی روزنامہ دنیا میں امیر حمزہ نے کمر کو کمری چاند سے تشبیح دیتے ہوئے کلم توڑ دیا تو اوریا مقبول جان نے اپنے کالم کے ذریعے ثابت کیا کہ انہیں یعنی جنرل کمر جوید باجوہ کو نواز شریف نے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہ سالار منتخب کیا بعد ازاں انہوں نے اس خواب کی وضاحت بھی کی مجھے بتایا کہ رحیل شریف ابھی نیا نیا بنا تھا اپنا چیف آف آمیسٹا تو اس نے کہا کہ ایک پروفیسر ہے پروفیسر شہداد صاحب میں آج نام لے رہا ان کا یہ کراچی میں ہوتے ہیں اور یہ بڑے ولی آتمی ہیں تو انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے اور انہوں نے ایک کرنل ہوتے تھے ارجمنٹ بلوچری ارجمنٹ میں ان کے پاس آئے تو ان کے وہ موت کے تھے میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی دربار ہے تو حضرت عمر جو ہیں وہ ایک شخص کو لے کے آئے ہیں جس کا نام باجوہ ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی فائل دینا چاہتے ہیں تو وہ لیفٹ ہینڈ سے لیتا ہے تو حضرت تم اس کے ہاتھ پر مارتے ہیں کہ سیدھا ہاتھ آگے کرو تمہیں پتہ ہی نہیں کچھ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جرنیل باجوہ ہے کوئی فائل اس کو دی گئے مجھے بتاؤ کون ہے باجوہ انہوں نے کہا جی باجوہ تین باجوہ ہیں اس وقت فوج میں تو سب کی تصویریں نکال کے کوپر فیصل صاحب کو دکھائی گئے یہ باجوہ صاحب کی آرمی چیف بننے سے چار سال پہلے کی بات ہے اچھا خواب چانت سال پہلے کا ہے رائیل شریف اس وقت میں پورا واقعہ سنا تھا کہا یہ باجوہ ہے یہ میں نے دیکھا خواب میں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے یہاں اس وہاں پر کرنل ہیٹ کوارٹر تھا کراچی کہا انہوں نے کہا جی باجوہ صاحب آتے رہتے ہیں چونکہ یہاں پر ہیں اس کو لیفٹنی جنرل تو کبھی ان کی ملقات ہی کرا دوں خموچی تو کہتے ہیں کہ میں نے پروفیسر شہداد کو باجوہ صاحب کے ساتھ ملقات کروائے تو انہوں نے کہا پروفیس صاحب نے کہ آپ نے یہ خواب میں نے دیکھا ہے تو انہوں نے کہا اس سے آپ کیا مطلب لیتے ہیں انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ جو فوج ہے نا پاکستان کی وہ ایک پیسی کری کسٹوڈین ہے تھوٹی سی تو چاہدہ آپ کو عزمداری آپ چیف آفارمی سٹاف بن جائیں باجوہ صاحب کھل کھلا کے حسے کہتے ہیں میرے اوپر یہ بلان بندہ ہے یہ بندہ ہے میں چوتھے نمبر پہ آتا ہوں میں تو سوچ بھی نہیں سکتا اور میرا تو کوئی سفارشی بھی نہیں ہے تو ہوا یہ کہ وہ کہہ کے چلے گئے لیکن چونکہ یہ خبر اڑ رہی تھی تو فوج کو ان کو پروفیس صاحب کو ایجنسیوں نے اٹھا لیا اور ان کی اتنی کٹل گئی کہ وہ چارے پاکستان چھوڑ کے ڈبائی باگ گئے اور وہ نہیں آیا اس کے بعد ترین سال کے بعد باجوہ صاحب جو ہے لیکن جب وقت زوال آیا تو سب نے مو پھر لیا وہی اوریا مقبول جان جنہوں نے خواب کے ذریعے جنرل کمر جوید باجوہ کے حق میں گواہی دی تھی انہوں نے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ کو گستاخ رسول قرار دے دی اس خواب میں ایک نیگٹیو چیز تھی اس کے خواب میں نیگٹیو چیز تھی بتا دی میں نے کہ ایک حکم نامہ بندہ بندہ الٹے ہاتھ سے لے رہا ہے پڑے کالم اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تحرین ارسالت ہو رہی ہے وہاں پر ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل کمر جوید باجوہ نے انکر منصور علی خان کے ذریعے وضاحت کی کہ کامران خان جو بہت بڑے انکر اور صحافی ہیں وہ ان کا ٹیلی فون پہلی بیل پر اٹھا لیا کرتے تھے مگر ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں کئی ٹیلی فون کیے میسج بھی بھیجا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا یہ تھی افواج پاکستان کے سولویں سپاہ سالار جنرل کمر جوید باجوہ کے چھ سالہ دور کی رودات اب تک کے لیے اتنا ہی بلال اوری کو اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ویٹس نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیلے کریں یعنی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل تراؤ